حسین حسین زاکری ٹریننگ کلاسز برائے خووتی حسین 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 رسوماتِ عزداری کو تبلیغِ دین میں کیسے استعمال کیا جائے حسین 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 اعوذ باللہ من الشہدبان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلل وقدتا من لسانی یفقہ قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسْوَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُسْوَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رسوماتِ عزداری اور تبلیغِ دین یہ آج ہمارا موضوع ہے یعنی رسوماتِ عزداری کو تبلیغِ دین کے طور پر کس طرح استعمال کیا جائے لیکن اس سے پہلے ہم زبانے کے امام کے حضور ان کے جد اور ہمارے چوتھے امام امام ضرور عبدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جو سانہِ کربلا کے اینی شاہد تھے اور شاید کربلا کی مصیبتوں کو سہنا ان کو برداشت کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو ان مسائب میں مبتلہ ہوتے ہوئے دیکھ کر سکت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی مدد نہ کرنا زیادہ مشکل کام ہو لیکن یہ کام امام نے میدانِ کربلا میں انجام دیا اس کے بعد بازارِ کوفہ دربارِ شام میں اور اس کے بعد واپسی میں مدینے میں اور تمام عمر پینتیس سال تک اس گریے کو جاری رکھا امام نے اس حد تک اس گریے کو انجام دیا اور عمر بھر انجام دیا کہ لوگوں نے جب سوال کیا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں امام نے جواب دیا کہ یاقوب کے بارہ بیٹے دے فقط ایک بیٹا جدہ ہوا اور اس پر یاقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں اور میرے سامنے بنی حاشم کے اٹھارہ لاشیں تڑپتے رہے اور ان کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے ہوئے دیکھا تو میں کیوں نہ گریہ کروں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ازاداری جاری رہی ایک امام سے دوسرے امام دوسرے امام سے تیسرے امام اور اس کے بعد امام کے غیبت میں جانے کے بعد پوری دنیا میں اس ازاداری کو مومنین نے پھیلایا زمان و مکان بدلتے رہے لوگوں کی نسل مزاج طبیعت رجحان قومیت کی طرح اس ازاداری کی بھی مختلف شکلیں اور پہلو سامنے آتے رہے سنانچہ اس ازاداری میں تاریخی واقعات اور مسائب کے ساتھ ساتھ مقامی رسومات اور دیگر چیزیں بھی شامل ہو گئیں جس میں انداز ازاداری رسومات ازاداری شامل ہیں جہاں پر ان رسومات سے استفادہ کیا گیا وہاں پر ان رسومات پہ کچھ اعتراضات بھی کیے گئے آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ان رسومات میں کس حد تک غلو ہے یا ان رسومات کو کس طرح جائز کہا جا سکتا ہے اور اگر یہ جائز ہیں تو ان کو کس طرح اپنے دین کی تربیج اور تبلیغ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ہماری آج کی گفتگو مندجہ زیل مراحل سخن پر مستمیل ہوگی پہلا مرحلہ وضاحت موضوع موضوع کی وضاحت دوسرا مرحلہ اہمیت موضوع اس موضوع کی اہمیت کیا ہے تیسرا مرحلہ شرائی دلیل دلیل شرائی کیا ہے چوتا مرحلہ عقلی دلیل عقل کیا کہتی ہے پانچوہ مرحلہ ان رسومات کا مقصد کیا ہونا چاہیے ان رسومات سے چند مثالیں اور آخر میں کلام آخر آئیے اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں وضاحت موضوع لیکن اس سے پہلے ایک سلوات یہ کس کی بلاد باہر سے یہ بلاد کس کی باہر سے ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ وضاحت موضوع جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس موضوع میں چار الفاظ استعمال ہوا ہیں رسومات ازاداری اور تبلیغ دین الگ الگ ہر لفظ کی غذاحت کرتے چلیں کہ رسومات کیا ہیں ازاداری کیا ہے اور تبلیغ دین کیا ہے سب سے پہلے رسومات رسم کی جمع ہے مخصوص آمال ارفعال کا نام کہ جو کسی مخصوص شخص یا واقعے سے وابستہ ہوں نمبر دو ازاداری جو کہ عربی لفظ ازا اور داری فارسی کے لفظ مرکب ہے ازا عربی میں غم و علم کو کہا جاتا ہے اور داری فارسی میں ہونا یا منانے کو کہا جاتا ہے ایک درود پر دماؤں آواز آری کسی میں سے رکھا دیں اسطلاحی مہینے مصاحب حسینی پر غمزدہ ہونا یہ ہے ازاداری کا مختصر مفہوم اور مہینے نمبر تین تبلیغ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا ذرائع بلاغ آپ نے لفظ سنا ہوگا خود قرآن میں یہ لفظ موجود ہے یا ایور رسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربک و ایلم تفعل فما بلغتا رسالتا کہ رسول پہنچا دو وہ جو تم پہ اترا ہے تمہاری رب کے طرف سے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا انجام نہ دی اس کے بعد چودہ لفظ دیر استعمال ہوا ہے یعنی وہ دین جو اسلام ہے کوئی اور دین نہیں انت دین عند اللہ الاسلام صلی علی مران آیت نمبر نوے نائنٹی کہ دین تو اللہ کی نزدیک فقد اسلام ہے یہ چار الفاظ جو اس موضوع میں استعمال ہوئے ہیں ان کے مختصر سے معنی یہ یاد رہے کہ اسلام جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ اسلام نہیں جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے کیونکہ اسلام اب تحتر فرقوں میں بڑھ چکا ہے تو کون سا اسلام وہ اسلام جس میں ولایت علی شامل ہو وہ وہ ہے اسلام والیو اللہ ہے اس سے پہلے نماز روزہ زکات سے متعلق آیات اتری کبھی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ولایتِ علی کے پیغام اعلان پر کہا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو وہ اسلام جس میں ولایتِ علی شاہ میرے تھا ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اہمیتِ موضوع لیکن اس سے پہلے ایک سلوات اچھا گفتگو سے پہلے یہ بتلا دیں کہ یہ تمام در گفتگو جو آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر دیکھ رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم بات کریں گے یا بات کر چکے ہیں یہ تمام ایک پرنٹ آؤٹ کی صورت میں جب آپ یہاں سے جائیں گی مدرسے میں درس کے بعد تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا تو آپ کے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ فقد اور فقد درس کو سننے میں اپنی توجہ صرف کریں اور سوالات جو آپ کو بنانے ہیں وہ آپ چاہیں تو درس کے دوران لکھ لیں یہ تمام در گفتگو جو آپ کو کہی جا رہی ہے اور جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پرنٹ آؤٹ کی صورت میں درس کے بعد جب آپ انشاءاللہ جائیں گی تو آپ کو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں مل جائیں گے ایک درود پردے محمد والے میں دوسرا ملالہ موضوع کی اہمیت کیا ہے دیکھیں موضوع جو بھی ہو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ چاہیں تو اس درس کے دوران وہ باتیں نوٹ کر سکتی ہیں جو آپ اپنی مجلس کے دوران ان کو بنانے کے دوران اور ڈیلیور کرنے کے دوران آپ کرتی ہیں تو یاد رکھیں جب بھی آپ مجلس بنائیں تو اس مجلس میں جو موضوع ہے اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے الفاظ الگ الگ واضح ہو اور مرکب الفاظ جب ملیں گے تو کیا مفہوم بنے گا وہ واضح ہو نمبر دو اس موضوع کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو مسئلن یہ جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو سمات اعزاداری اور تبلیغ دین اس کی اہمیت کیا ہے ایک ہے امومی اہمیت اور ایک ہے خصوصی اہمیت امومی اہمیت وہ اہمیت ہے جو کربلا کے واپعے سے لے کر آج تک جاری ہے جس پہ زور دیا گیا ہے اور قیامت تک وہ اہمیت برقرار رہے گی خصوصی اہمیت وہ اہمیت ہے کہ جس زمان و مکان ٹائم اور سپیس میں ہم زندگی گزار رہی ہیں تو پہلے ہم امومی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ موضوع کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں اہم ہے اور اس کے بعد خصوصی اہمیت سب سے پہلے رسومات کی کیا اہمیت ہے دیکھیں رسومات ذریعہ ہیں اظہار محبت کا کہ انسان جو ہے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اظہار میں کوئی صلیخہ ہے کوئی دھنگ کوئی رنگ اختیار کرتا ہے تو جب ہم اہلی بیت سے محبت کرتے ہیں تو کوئی طریقہ اظہار ہونا چاہیے تو یہ مختلف رسومات چاہے ان کا تعلق ازاداری سے ہو چاہے جشن سے ہو تمام رسومات اس بات کا مظہر ہیں کہ ہم اہلی بیت سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد ازاداری خود کیوں اہم ہے ازاداری اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہماری محبت اہلی بیت سے اور ہماری نفرت ان کے دشمنوں سے ظاہر ہوتی ہے ازاداری اس لیے اہم ہے کہ یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے اسلام ماہ رمضان میں تازہ ہوتا ہے اور ایمان ماہ محرم میں تازہ ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ یہ ازاداری خود علم دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اسی لیے ہمارے ہاں الحمدللہ بچے بچے کی معلومات اہلی بیت سے متعلق اپنی عقیدے سے متعلق اتنی غاسق ہوتی ہے کہ دوسرا انسان قائل ہوئے بغیر یا کم از کم متاثر ہوئے بغیر یا کم از کم متحیر ہوئے بغیر نہیں رہتا تیسرا اہم پہلو تبلیغ کیوں ضروری ہے انسان کی جب تعریف کرنے کو کہی گئی تو فلسفیوں نے انسان کی تعریف کی الانسانن حیوانن ناتقن انسان حیوان ناتق ہے حیوان ناتق یا نہیں بولنے والا انسان بولنے والا جانور ہمارے اور حیوان میں بہت سارے فرق ہیں لیکن اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فلسفرز نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ جانور جو بولتا ہے وہ انسان ہے اور جو خوب بولتا ہے وہ اور بہتر انسان ہے تو یہ سٹڈی ہے ریسرچ ہے آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جو لوگ عموماً ذہین ہوتے ہیں فتین ہوتے ہیں ان کی خطابت یا گفتگو یا مقالمہ یا باتچیت فسی ہوتی ہے اسی لئے آئمہ کی گفتگو دیکھ لیجئے رسول اللہ کی گفتگو دیکھ لیجئے انبیاء کی گفتگو دیکھ لیجئے اس کے بعد مشتہدین علماء اور دیگر افراد کی جیسے جیسے علم بھرتا رہے گا انسان کی فساہت و بلاغت میں اضافہ ہوتا رہے گا تو انسان جب بولتا ہے تو یقیناً اس کے بولنے میں اس کی طبیعت اور مزاج پسند نا پسند پوشیدہ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بولے گا جو اسے پسند ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں بولے گا جو اسے نا پسند ہیں اس کا اظہار ممنوع اور مرغوبات کی طرف ہوگا اس کا اظہار اپنے جذبات احساسات تبلیغات اور نظریات کی حمایت میں ہوگا اور اس کا اظہار لوگوں کی دشمنیوں پر مشتمل ہوگا جو اس کے جذبات احساسات نظریات کے مخالف ہیں دین کی کیا حمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو دو وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُون کہ تم کو موت نہ آئے حتیٰ کہ تم مسلمان مرو یعنی جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ نہیں مرنا جیسے ہم کہہ دیں نا کہ بچے کو بھئی جب تک تم ہومورگ مکمل نہ کر لینا نہ سونا تو مسلمانوں کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم مسلمان نہ بن جاؤ اس وقت تک نہ مرنا تو اس شخص کے کیا کہنے کہ جس کے مرنے پر اسلام زندہ ہو جائے خصوصی حمیت زمان و مکان کے حالے سے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تبلیغ دین کی یا رسومات ازاداری کی کیا اہمیت ہے یہ دور ذرائب لاکھ کا دور ہے دشمن اپنے کیمرے مایکروسکوپ کی طرح لگا کر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے آپ کی ایک لغزش سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ میں اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی عبادات اور رسومات اور نظریات کا کمہ قہو احاطہ نہیں کیا اور ان کو نہیں سمجھا تو دشمن کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے پھر دوسری بات یہ فتنوں کا دور ہے اور ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فتنوں میں مبتلا نہیں اللہ فرماتا ہے احاسب النازو اَن يُترَكُو اَن يَقُولُ آمَنَّا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں وَهُمْ لَيُفْتَنُونَ ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ بَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حالکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَدَقُوا کہ اللہ کو پتا چل جائے کہ کون سچا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور اللہ کو پتا تک چل جائے کہ کون جھوٹا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر آزمایش کے اور بغیر ابتلا کے میں چھٹ جاؤں گا کربلا کے میدان میں تلوار آزمایش تھی آج کل کے دور میں فیس بک آپ کی آزمایش ہے انٹرنیٹ آپ کی آزمایش ہے ٹی وی میڈیا آپ کی آزمایش ہے غلط دوست آپ کی آزمایش ہے تو ہر کسی کی آزمایش ہے یہ ضروری نہیں کہ کربلا کے میدان میں ہو تلوار چلاتے تو کامیاب ہوتے امام کا ظہور ہو ان کے سپاہی بنے تو کامیاب ہو نہیں اس دور میں بھی آپ کے ساتھ آزمایش ہے اور اس وقت جو سب سے بڑی آزمایش ہے وہ فتنوں کا نرغی میں لینا ہے ایک مومن کو جس میں مبتلا ہو کر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غلطی پر ہوں یا صحیح رہا پر ہوں گناہ کرنے کا پھر بھی انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے یا سبب تیسری اہمیت لوگوں میں عوض برداشت کی کمی ہے آئیسیس ہوں دالبان ہوں دوسرے دیگر دہشتگرد تنظیمیں ہوں وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہیں لیکن یہ شدت پسندی ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئی ہے اور اب لیبل لگا یہ جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر دیواروں میں یہ نعرے ہوا کرتے تھے اب لوگوں کی زبانوں پر ہیں محفلوں میں سنائے جاتے ہیں پہلے ہماری مجالز میں اہل سنت حضرات آیا کرتے تھے بیٹھتے تھے استفادہ کرتے تھے لیکن اب بیسے نہیں پہلے اہل سنت اہل تشیعہوں میں دوستیاں ہوا کرتی تھے اب بیسے نہیں پہلے ان دونوں گروہوں میں شادیاں ہوا کرتی تھے لیکن اب بیسے نہیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ معاشرے میں شدت پسندی نے اتنا سر اٹھا لیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں چودی اہم بات جو اس حوالے سے ہیں خصوصی اہمیت کی حوالے سے وہی کفر و ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے جس کام کو آپ خوشو و خضو سے انجام دے رہے ہیں وہی کام دوسرے کے نزدیک کفر ہے جو کام آپ دل سے انجام دے رہے ہیں وہی کام دوسرے کے دوسروں کے نزدیک بدت بن جاتا ہے کہاں ایک ثواب کا کام کہاں ایک گمرائی اور کفر کا کام تو انسان یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا زلالت یا گمرائی پر ہوں یعنی بیچ کی چیز تو ہی نہیں مستحبات مکروحات مباہات کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو بات ہو رہی ہے حرام کی یا واجب ہونے کی تو گفتگو کنمرالہ اور موڑ کچھ ایسے آگئے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تو میں جہنم ہی ہوں یا جو ہے میں جنت ہی ہوں اور بیچ کی کوئی شکل یا امید کی کوئی کرن مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں نتیجہ جو سب سے اہم چیز ہے ان تمام حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان دو چیز سے دوچار ہوتا ہے نمبر ایک دین سے بیداری اور نمبر دو سب صحیح ہیں والی یاری دین سے بیداری لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہ وہ ٹھیک نہ میں ٹھیک دین ہی ٹھیک نہیں کہنڈا میں اسکول میں ایک ٹیچر نے یہ پوچھا اپنے سٹوڈنٹ سے کہ آپ کے خیال میں مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے تو ایک سٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے بڑے اتمنان سے جواب دیا ہمیں چاہیے کہ مذہب کو اس دنیا سے نکال دیں نہ مذہب ہوگا نہ لڑائی ہوگی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی مجھے مطلعہ یہ کہ انسان مر رہا ہو دوہ موجود ہو دوہ کے ساتھ زہر بھی موجود ہو اس کو معلوم نہ ہو کہ کون سی دوہ ہے کون سا زہر ہے تو کیا وہ یہ کرے گا کہ میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا حالانکہ وہ مرنے والا ہے کوئی چیز تو استعمال کرے گا تحقیق کرے گا جستجو کرے گا پوری کوشش کرے گا معلوم کرنے کی اس میں دوہ کون سی ہے زہر کون سا اگر ڈاکٹر باعتبار نہیں ملتے لیکن پھر بھی آپ تحقیق کو جستجو کر کے مستند ترین بہترین ڈاکٹر تک پہنچنی کوشش کرتے ہیں تو یاد آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی سب غلط ہے سب اپنی ٹھیک اداری کر رہے ہیں سب اپنی جو ہیں وہ دکان چمکا رہے ہیں سب اپنا کاروبار کر رہے ہیں میں کسی کو نہیں ماندہ تو پھر آپ بیماری میں بھی دوہ لینے چھوڑ دیں آپ کو کیا معلوم کہ دوہ صحیح ہے کہ نہیں ہمارے نزدے یہ چیز کہ سب غلط ہیں کفر کے مترادف ہیں یعنی سب غلط ہیں کہ ملتب کیا اسلام بھی غلط کرسچینٹی بھی غلط جیوڈیزم بھی غلط ہندویزم بھی غلط اس کا ملتب ہے آپ نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا آپ نے کفر کا اقرار کر لیا اور دوسرا منانا ہے ہر ایک سیاری یعنی میں بھی سیاری تم بھی سیاری جو کہ استعمار کا ایک بہترین حد کنڈا ہے جب سب سیاری جس کا ملتب کیا ہوا میرا خدا بھی سیاری اور عیسائیوں کا خدا بھی سیاری ہندووں کا خدا بھی سیاری یعنی تمام خدا ٹھیک اب میں مشرق بن گیا اور میں اس پہ بہت خوش ہوں اب دین ایک مزار بن گیا ہے آپ اپنے دین پہ ہستے ہیں دوسروں کی دین پہ ہستے ہیں سب دین ملہ نصیر الدین ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے دو آدمی لڑائی کر رہے تھے ایک سے پوچھا کہ تم کیوں لڑے ہو تو اس نے کہا یہ میری چیز ہے اس نے چھوڑا لی ہے اور میں اقبر ہوں ملہ نصیر الدین نے کہا کہ ہاں تم اقبر ہو بے شک دوسرے نے کہا میری بات بھی تو سنیے ملہ نصیر نے کہا بھئی تم آپ اپنی بات سنائیے اس نے کہا نہیں یہ چیز میری ہے درخی کا اس نے چھوڑا لی ہے میرا اس بات ہے میں اقبر ہوں ملہ نصیر الدین نے کہا کہ ہاں تم بے اقبر ہو یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھ گئے گھر آئے بڑے خوشی خوشی اپنی بیگم کو یہ واقعہ سنایا کہ آج میں نے دو لوگوں میں ایک فیصلہ کروایا میں قاضی اور قضاء بن گیا بیگم نے کہا کیسے کہ لیں یہ میں نے کہا کہ تم بھی ٹھیک اور دوسرے کو کہا کہ تم بھی ٹھیک بیگم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں افراد جو ہیں وہ ٹھیک ہوں انہوں نے کہا تم بھی ٹھیک یعنی بیگم بھی ٹھیک تیسرا شخص بھی ٹھیک تو اب جو ہے وہ دین مزاق بن گیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں اور جو ہم دونوں کو غلط کہہ رہا وہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہیں تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مشرکانہ رویہ ہے کہ آپ کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ خدا ہے ہر چیز جو ہے وہ مذہب ہے انڈیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح ہیں مسلمان اور تم بھی انڈیا نادکاروں کے بارے ملتا ہے کہ ان کے گھروں میں خانہ کعبہ بھی ہے موردی بھی ہے جب آپ ہندو لڑکیوں سے شادی کریں گے تو آپ کو کمرو بائیس تو کرنا پڑے گا جب وہ گھر سے مہار نکلتے ہیں تو خانہ کعبہ کی بھی جہاں وہ عشیرواد لیتے ہیں اور اپنے بدھ کو بھی جو ہے وہ نمست کر کے نکلتے ہیں تو اور پھر ایک سٹیپ ہم آگے جاتے ہیں ہم عید بھی منا دیں ہم ہیلو وینڈ ڈے بھی منا دیں ہم پرسمس بھی منا دیں ہم نیو ایئر بھی منا دیں ہم جو ہے ہولی بھی منا دیں ہم دیوالی بھی منا دیں چاہے اس میں ہمارے دین کا دیوالیہ ہو جائیں تو ہم ہر قسم کی رسومات ہر قسم کی عبادت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں پھر ہم جر بھی جاتے ہیں پھر ہم یہودیوں کی عبادت گاہ بھی جاتے ہیں تو یہ ایک مشرکانہ رویہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا اس مرحلے پر جو انسان سنجیدہ ہے وہ کیا کرے ہم اور آپ جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہفت تک پہنچنا چاہیے یہ تو وہ حقیقت سے فرار کے مترادف ہیں ذمہ داری کے حوالے سے عوام اپنے علماء سے رجوع کریں مشتہدین سے رجوع کریں کہ کیا سچ ہے ہمیں بتلایا جائے اور جو وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے اہل ممبر یعنی آپ لوگ جو ممبر پر بیٹھنے جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے علماء اور مشتہدین کے مسائل کو تبلیغات کو اور فتموں کو پیش کریں نہ کہ اپنے دور پر خیاس کریں کہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے مناسب نہیں یہ اچھا لگتا ہے اس لئے مناسب ہے ہم لوگوں کے دین لوگوں کے مزاج پر اپنے فتموں کو استوار نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے مسائل مشتہدین کے فتموں پر استوار کر رہے ہیں ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ رسوماتِ عزاداری کی شرح دلیل کیا ہے کیونکہ اگر ہم نے رسوماتِ عزاداری کو صحیح سمجھ لیا جائز سمجھ لیا حق سمجھ لیا تو ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے اور اس کو اپنے تبلیغِ دین کا ذریعہ بنا سکے گفتگو کا تیسرا مرحلہ رسوماتِ عزاداری کی شرح دلیل ایک درود بردے محمد والے میں سب سے پہلے مخالفین کا نظریہ لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام جو آپ کر رہے ہیں کونسے کام کالے کپڑے مجالس مسائب تبرک نیاز سبیل زلجنہ جلوس علم مشکیزہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں وہ بیدت ہیں اور حدیث میں ہے کہ بدترین امور بیدتیں ہیں یاد رکھو ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لی جاتی ہے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اہلِ بدت جہنم کے کتے ہیں اہلِ بدت کی مدد کرنے والوں کو بھی گمراہ کا گیا ہے ان کے برابر ان کے جرم میں شریک کا گیا ہے برکل ٹھیک بدتیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے لیکن کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بدت کی تعریف پر پورا ادردہ ہے یا یہ کچھ اور ہے ہمارا نظریہ یہ رسوماتِ ازاداری شعائر اللہ ہے یعنی اللہ کے شعائر ہیں شعائر کسے کہتے ہیں شعائر عربی میں لفظ جمع ہے شعیرہ کی اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت یا نشانی شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانی اللہ کی علامت یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے ہر وہ علامت جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے دلیل قرآنی سورہ بقرہ آیت نمبر 158 انہا صفا والمروضہ من شعائر اللہ صفا اور مروع بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں صفا اور مروع تو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ زلجنہ کب سے نشانی ہو گیا یہ علم کب سے نشانی ہو گیا یہ جو کڑے پہنتے ہیں اب یہ کہاں سے نشانی ہو گیا یہ جھولا کہاں سے نشانی ہو گیا یہ ماتم کہاں سے نشانی ہو گیا اس کی دلیل دیجئے قرآن میں رسوماتِ آزاداری کہاں ہیں جن کو آپ نے بڑے اعرام سے کہہ دیا یہ شعائر اللہ ہے تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ قرآن میں ہیروین کہاں یہ فلموں اور ڈراموں والی نہیں پینے والی ہیروین جو نشے میں آپ کو مبتلا کر دے تو ہیروین کیا ہے حلالِ حرام وہ فارن کہیں گے حرام جب ہی تو کچھ ممالک میں سرقلم کرنے کی سزا ہے فانسی کی سزا ہے جو ہیروین کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مائد آیت نمبر 90 یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو رجسم من عامل الشیطوان فجتانیبوغو لعلکم تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک شراب جواب گت پانسے نجس چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں ان سے بچوں تاکہ فلح پاؤ اب ان سے یہ کہیں کہ اس میں ہیروین کہاں ہیں شراب تو ہے انما الخمرو خمر جو ہے وہ عربی میں شراب کو کہتے ہیں تو کہیں گے کہ ہیروین شراب کی حکم میں داخل ہے کیوں؟ کہ شراب پینے سے نشاہ آتا ہے ہیروین پینے سے نشاہ آتا ہے یا ایواللذین آمنوا لتاقربوا الصلاة وانتم سکارا سورہ نسا آیت نمبر 43 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب شراب مطلقاً حرام نہیں ہوئی تھی فقط اس کو پی کے نماز پڑھنا حرام ہوا تھا پھر بعد میں مطلقاً حرام ہو گئی برحل کیونکہ نشے والی چیز تھی چنانچہ شراب اس سے متصل اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں حرام قرار پائیں کیونکہ اس میں نشاہ آتا ہے بس ہم یہی کہیں گے کہ اگر شراب پی کے نشاہ آتا ہے اور نشے کی وجہ سے دوسری چیزیں حرام ہو گئیں تو اگر صفا و مروہ کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو پھر زلجنہ پھر مشکیزہ پھر علم پھر جھولہ پھر کالے کپڑے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بھی ہمیں خدا یاد آتا ہے کیونکہ ان کو دیکھ کے ہمیں واقعہ کربلا یاد آتا ہے ہمیں واقعہ کربلا دیکھ کے اہلِ بیت اور اس کے بعد اللہ تعالی یاد آتا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ حرام دو قسم کے معین حرام یعنی شراب جس کی دلیل واضح طور پر قرآن میں موجود ہے یعنی نصر قرآنی اور غیر معین حرام یعنی ہیروئن جس کی دلیل قرآن میں نہیں جس کا نام قرآن میں نہیں لیکن اقل سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہوگی کیونکہ اللہ تعالی اگر تمام نشہ آور چیزوں کو لکھنے بیٹھ جائے تو صفحے کے صفحے بھر جائیں برحال اصول بتلا دیا گیا جہاں اصول بتلا دیا جائے وہاں پر آپ ہر چیز کو اس اصول پر منتبخ کر کے اس کو حلال یا حرام ثابت کرنے کا فتوہ صادر کر سکتے ہیں چنانچہ شراب نقلی دلیل نقلی دلیل یعنی آپ نے نقل کر دیا قول اللہ کا یا رسول اللہ کا اور ہیروین کا حرام ہونا اقلی دلیل یعنی اقل سے آپ نے ثابت کر دیا چونکہ اس میں نشہ ہے شراب کتنے اس لئے حرام ہے بس ہم یہی کہیں گے کہ شعائر اللہ دو قسم کے ہیں ایک معین اور ایک غیر معین معین یعنی خدا کی طرف سے مثلا صفحہ و مروہ خانہ کعبہ اور دیگر جن کو اللہ تعالی نے نام لے کر معین کر دیا اور غیر معین جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے علم مشکیزہ تازیہ ذنجنہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ غیر معین ہیں کیونکہ ہمیں اللہ یاد آرہا ہے ان کو دیکھ کے یہ حرام یہ حلال ہو جائیں گی جائز ہو جائیں گی بلکہ اور رفا تو یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر وہ شئ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے شعائر اللہ ہے علم ذنجنہ تازیہ لیکن میں تو نہیں مانتا اور میں ان کی تازیم نہیں کروں گا ہم ہی کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے یہ آپ کی اپنی عقل ہے لیکن بے غرمتی کرنا جائز نہیں ہے اس طرح تو ایک عیسائی نعوذ باللہ اگر قرآن جلاتا ہے تو وہ ٹھیک جلاتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتا لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے نزدیق قرآن محترم ہے چنانچہ اس کا احترام تم پر واجب ہے کیوں دوسروں کے شعائر اسلام کا دوسروں کے شعائر اللہ کا احترام واجب ہے ذَلَكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ حقیقت حال ہے کیا اللہ تعالی حج کے مناسق اور شعائر اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے ذَلَكَ یہی ہے حقیقت حال یہی ہے شعائر اسلام پھر کیا حکم دیتا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَئِرَ اللَّهِ جو انشاء اللہ کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ پس ایسا ہی ہے جس کے اس کے دل میں تقویٰ موجود ہے اب جو بھی شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا احترام کرے گا اس کا ملتب ہے اس کا دل تقویسِ لَبْرِزِمْ یہ ہماری گفتگو شعائر اللہ یہ ہماری گفتگو رسوماتِ عزاداری کے حوالے سے قرآنی دلیل اب ہم اپنے چودہ مرحلے ان رسوماتِ عزاداری کی عقلی دلیل کی طرف چلتے ہیں چودہ مرحلہ عقلی دلیل لیکن اس سے پہلے ایک صلوات دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی مذہبی ہے نہیں جو کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں غیر مذہبی جو کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں یعنی ایتھیسٹ ملحد زندیق ان لوگوں کے لئے قرآن سے دلیل لانا عبس ہے کیوں کہ وہی کہیں گے میں تو کسی مذہب کو نہیں مانتا کسی کتاب کو نہیں مانتا کسی کتاب کے الہامی ہونے کو نہیں مانتا اور اگر تم نے دلیل دینی ہے تو عقل کی دلیل دو عقل سے ثابت کرو بہت آسان ہے عقل سے ثابت کرنا دیکھیں انفرادی دور پر عقیدت کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ اس سے منسلک ہر چیز سے عقیدت رکھیں آپ کو قائد عظم سے محبت ہے آپ کو کہا کر دعوت دی جائے قائد عظم میوزیم آئے آپ جائیں گے کیوں یہ قائد عظم کا گھردہ یہاں وہ رہے تھے یہاں پہ موجود ہر چیز ان سے منسلک مربوط ہے اس کی یاد دلا دی آپ خوش ہوں گے دیکھ کے آپ کو کہا جائے کہ کھارہ در آئیے وہاں پہ قائد عظم کا جائے پیدائش ہے آپ وہاں ضرور جائیں گے اور دیکھیں گے جو جو چیزیں ہیں اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے آپ کو کہا جائے کہ آپ زیارت جائیں آپ زیارت جائیں گے کوئٹہ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قائد عظم نے اپنے آخری ایام گزارے کیوں آپ کو اس شخص سے محبت ہے کسی بچے کو کسی کھلاڑی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی شرڈ اس کے جوتے اس کا ہیر سٹائل اس کی ہر چیز سے اس کو محبت ہوگی جہاں وہ رہتا ہے اس چیز سے محبت جو چیز اس کو پسند ہوگی وہ اس کو بھی پسند ہوگی سیلیبرٹیز کہ لوگ پیچھے دیوانے ہوتے ہیں ان کا رومال ہو ان کے قمیز ہو ان کا پین ہو ان کی کوئی بھی چیز ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں ایک آٹوگراف لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں ایک بیٹ لکڑی کا کیوں یہ اہمیت نہیں ہوتے اس بیٹ پہ کسی پلیئر کے دستخط ہو جائیں وہ بیٹ آپ کو حزیز ہو جاتا ہے آپ کی شرڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ کے پسند پلیئر کے آٹوگراف آ جائیں آپ کو وہ چیز پسند ہو جاتی ہے تو کیا ہے آدمی کو جب کوئی چیز کوئی جگہ پسند ہوتی ہے تو وہ اس سے منحق ہر چیز سے محبت کرتا ہے صرف جگہ ہی نہیں بلکہ ملک سے بھی محبت ہوتی ہے ہمارا ملک پاکستان ہے اب اس سے مربود منسلک جو بھی چیز ہوگی میوزیم ہے میری ٹائم میوزیم ہے جس میں جو ہے وہ نیوی سے مطالب پاکستان نیوی سے مطالب چیزیں رکھی بھی ہیں آپ کے نیشنل میوزیم جس میں پاکستان سے مطالب چیزیں رکھی بھی ہیں مختلف خیزیں میوزیم ہیں جس میں پاکستان کی تاریخ سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور آپ کی حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے یہی نہیں ہم بقاعدہ ڈے مناتے ہیں ہم نیشنل ڈے مناتے ہیں ہم 23rd 23rd مارچ مناتے ہیں ہم 25 دسمبر مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں یہ دن ہماری پسندیدہ شخصیتوں اور پسندیدہ ملک سے منحق متصل واقعات یاد دلاتا ہے ہم 6 دسمبر کو تو ہم وہ یادیں تازہ کرتے ہیں کس طرح دشمن کے تیارے آئے اور ہماری ائر فورس نے ان کو تباہ کیا کس طرح ہمارے سپاہی لڑتے ہیں شہید ہوئے تو جب ہم کربلا سے متعلق چیزوں کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے جب کربلا یاد آتی ہے تو اہل بیت اور اہل بیت یاد آتی ہے تو پھر خدا اور پھر اس کے بعد خود بخود ہمارا ایمان جدید مکمل اور تازہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے عالمی عقیدت اس کو صرف قومی سطح پر نہیں انفرادی سطح پر نہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا یونیسکو یونیگٹ نیشن ایڈیوکیشنل سینٹیفک کلچرل ارگنائیزیشن باقیدہ بنائی گئی ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی چیزیں دنیا کی تاریخ سے بابستہ مربوط ہیں جو ہماری انسانیت یا تاریخ کا اساسہ ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکتی ہے ان چیزوں کو ان جگہوں کو بچایا جائے بہتا ہے یونیسکو بنایا گیا آپ کا مون جو ڈارو یونیسکو کی دہت آتا ہے آپ کے ایران میں جو مینار جوبن اسمہان کا باغ ہے جو شیخ بہائی نے بنایا وہ یونیسکو کلنڈر میں آتا ہے کہ ہم پیسے دیں گے ہم منڈنس کروائیں گے یہ چیزیں آپ ہماری سپرویجن میں دیں کیونکہ یہ تاریخ انسانیت کا اساسہ ہے اور اس پہ انسانیت کو فخر ہے خود مکہ میں موجود مکہ میوزیم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں بیداتے نہیں ہیں ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی اینٹ کو بیدت کہا محرابوں کو بیدت کہا مقام ابراہیم کے المونیم کے ڈھانچے کو بیدت کہا اب وہی تمام چیزیں مکہ میوزیم میں موجود ہیں جن چیزوں کو آپ بیدت کہتے تھے وہ چیزیں مکہ میوزیم میں موجود ہیں مکہ میوزیم مکہ ڈاٹ نیٹ پہ آپ جائیں اور ویڈیوز اسلامی کی ویڈیوز پہ کلک کریں تو آپ کو اس اجائب گھر میں موجود خانہ کعبہ سے منسلک مربود متعلق چیزوں کی پوری ویڈیو دکھائی جائے گی کہ یہ محراب کا ٹکڑا ہے یہ اولین مقام ابراہیم کا ڈھانچہ یا سانچہ ہے یہ چاہے زمزم کا پہلا جو ہے وہ فریم یا منڈیر ہے تو یہ چیزیں پریزرب کر کے مجھے آپ یہ بتائیے ان چیزوں کو دیکھ کر یہ چیز ابھی جو ہے وہ انچولی میں کراچی میں لاکر رکھ دی جائے کیا لوگ جوگ درد جوگ نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے کیا اس کو دیکھ کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا کیوں نہیں اضافہ ہوگا آپ پیریس جاتے ہیں ایفل ٹاور دیکھتے ہیں اس کے بعد کراچی آتے ہیں برنس روڈ سے گزرتے ہیں ایفل ٹاور کا مجسمہ آپ کو کہیں المونیا میں نظر آجاتا ہے آپ پوچھتے ہیں بھئی کس نے منایا دکاندار کہتا ہے بھئی ہمارے کاریگر نے منایا آپ نے کہا میں لینے چاہتا ہوں آپ کو اس مجسمے سے اس دھانچے سے اس اسٹیچو سے کیا دلچسپی کیوں کہ آپ کو اصل ایفل ٹاور پسند دیں چنانچہ آپ نے وہ ایفل ٹاور لے لیا اور اپنے گھر میں لے لیا رکھ دیا اور اس کو دیکھ کے آپ کچھ ہوتے ہیں خانہ کعبہ اکرچی کسی بزار میں کہ میں خانہ کعبہ کا خوبصورت سا موڈل نظر آیا آپ نے خرید لیا کیوں خریدہ بھئی یہ اصلی خانہ کعبہ تو نہیں ہے کیوں خریدہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں منایا لیکن پھر بھی آپ خرید لیتے ہیں کیوں اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کو اصلی خانہ کعبہ یادتا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو بیدد کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے موڈل کو اپنے پیروں تلے روند کے دکھائیں اگر یہ بیدد ہے وہ نہیں کریں گے ایسا کیوں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے یہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے نا اس خانہ کعبہ کو تو ابراہیم نے نہیں منایا اس کو تو کراچی میں کسی کریگر نے منایا یہ کراچی میں بنایا لیکن پھر بھی آپ اس کی حصت تحریم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں تو جو چیزیں خدا نے نابی بنائی ہوں لیکن جب بنا دی اور مربوط و منسلک ہو گئی کیوں مسجد کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مسجد بنا دی گئی اس کو نہیں ڈا سکتے کیوں اب اللہ سے منصوب ہو گئی یہ جگہ اب اس کی تعظیم واجب ہے اب نجیس لوگ یا نجاست اس میں داقل نہیں ہو سکتے تو یہ ہماری اقلی دلیل رسوماتِ ازاداری کی طرف سے اور یہی سب سے پہلا مرحلہ ہے تبلیغ دین میں کیونکہ جب تک خود آپ کا ذہن رسوماتِ ازاداری کی طرف سے شک و شباس سے بالاتر نہیں ہوگا مبررہ مستشنہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ان رسوماتِ ازاداری کو اپنے مغول میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں نہیں بھیلا سکتے اب آئیے ہماری گفتگو کا پانچوہ مرحلہ ان رسوماتِ ازاداری کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ایک سلام آنے پہلے وہ مقصد موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے کچھ جگہوں پر ان رسومات کو ریاکاری کا مقصد یا مرحول منت بنا دیا گیا ہے یعنی اس کا مقصد ریاکاری ہے شو آف ہے چاہے آپ نے کالے کپڑے پہنے ہو چاہے آپ نے نیاز باٹی ہو یا آپ نے گھر میں علم لگایا ہو کچھ بھی ہو کچھ لوگوں کا مقصد اس ازاداری اور رسوماتِ ازاداری سے ریاکاری ہوتا ہے لیکن پھر وہی کہیں گے بات کہ اس کا مقصد یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ازاداری غلط ہو گئی اگر کسی جگہ مجلس میں بے پردہ خواتین آتی ہیں تو کیا وہ مجلس ختم کر دی جائے گی اس کو چھوڑیے خینہ کعبہ کے تواف میں اگر اقزم کا محول بن جائے بلکہ محول بن چکا ہے وہاں پہ موبائل لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں میوزک بجرہ ہوتی ہے ہر دو منٹ بعد کسی کا موبائل بجرہ ہوتا ہے تو کیا آپ خانہ کا تواف خینہ کعبہ کا تواف موطل کر دیں حج منسوخ کر دیں خینہ کعبہ میں لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں وہاں گناہ کرتے ہیں لوگ تو کیا مطلب کہ حج جو ہے وہ موقوف ہو جائے موطل ہو جائے منسوخ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی رسومات عزاداری سے ریاکاری اور گناہوں کے پہلوں کو نکالنا پڑے گا نہ کہ خود رسومات عزاداری کو نہ کہ خود عزاداری کو نکالنا پڑے گا مثلا صفہ مروہ کی اپنے بات سنیں صفہ ایک پہاڑی پندرہ میٹر بلند مروہ ایک پہاڑی آٹھ میٹر بلند صفہ کہتے ہیں کہ مضبوط لیکن صاف پتھر ہموار بددر اور مروہ ایک مضبوط لیکن خشخشی یا نہ ہموار بددر صفہ پہ کفار نے کونسا بت رکھا تھا ایساف نامی مروہ پہ کونسا بت رکھا نائلہ نامی یہ دو بت ان دونوں پہاڑیوں پہ رکھے ہوئے تھے اور کفار جب سائی کرتے دور لگاتے صفہ مروہ کی درمیان تو ان بتوں کو چھوتے ان بتوں کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چکر مکمل کر لیا ایساف کو ہاتھ لگایا دور دے میں مروہ کی طرف گئے نائلہ کو ہاتھ لگایا اس کے بعد واپس آئے پھر ایساف کو ہاتھ لگایا پھر اس طرح دوسرے اس طرح ساتھ چکر مکمل کر دے اچھا اب اس کا مطلب گیا کیا آپ یہ سائی ختم کر دیں حج کے رکن سے منسلک جو ایک اہم ترین واجب رکن اس کو نکال دے اور ایسے ہی ہوا تھا رسول اللہ نے پہلے یہ کہا ان لوگوں کو کنگوں کفار کو کہ یہ بدھ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور ہم اس کی سائی کرتے ہیں تم نکال دو یہ اس وقت کی بات ہے سات ہجری یہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو بدھ برست مشرقین بھی وہاں موجود ہوتے تھے اور مسلمان بھی موجود ہوتے تھے اچھا کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی اور یہ کہا چونکہ بدھ رکھیں ہم سائی نہیں کریں گے رسول صحیح کر رہے ہیں اصحاب صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ بدھ رکھیں اور ہمارے نزدیک اس طرح کی صحیح جائز نہیں ہے تو یہ آیت اتری انس صفا والمروط من شعر اللہ کہ یہ صفا والمروط اللہ کے شعر ہیں چنانچہ اگر بدھ موجود ہیں تو برداشت کرو جس طرح خانہ کعبہ میں بدھ موجود تھے لیکن تواف کیا کرتے تھے رسول اللہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا لیکن فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے بدھ مکال دیا اگر کسی عبادت میں گناہ شامل ہو گیا ہے تو اس گناہ کو نکالیں نہ کہ اس عبادت کو نکالیں ورنہ یہ بتائیے کونسی ایسی عبادت ہے جس میں گناہ شامل نہیں ہو سکتا کم از کم ریاکاری والا گناہ تو ہر گناہ میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ نیت کا گناہ ہے آپ نیت کر لیں کہ میں یہ کام دنیا بھی فائدہ کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنی عنا کی تسکین کے لئے کر رہا ہوں بس کافی ہے ریاکاری تو ہمیں اس گندگی کو نکالنا ہے نہ کہ پورے باغ کو اگر باغ میں ایک گھانس پوس یا کوئی جنگلی پودا ہو گائے تو کیا آپ پورے باغ کو آگ لگا دیتے ہیں پورے باغ کو آگ لگا دیتے ہیں آپ اس جنگلی یا گھانس پوس کو اس بوش کو اس چیز کو نکال دیتے ہیں جو بدنما لگ رہی ہے آپ کے باغ کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس ریاکاری کو نکالنا ہوگا جس طرح رسول اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی جو ہے سعی کرو لیکن اپنی توجہ انبوتوں کی طرف نہ کرو ازار محبت وہ کم از کم فائدہ ہے جو ہم ان مسئولاتیں ازاداری سے حاصل کر سکتے ہیں جب ہم علم کو چومتے ہیں تو ہم علم کو نہیں چومتے ہیں ہم اس شخصیت کو چوم رہے ہوتے ہیں جب ہم ذریعہ کو بوسا دیتے ہیں ہم ذریعہ کو بوسا نہیں دیتے ہیں ہم جو عظیم شخصیت کو بوسا دے رہے ہوتے ہیں ایک شخص مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا اس کو چومنے لگا ہاتھ لگانے لگا تو وہاں پہ موجود ایک شرطے نے کہا حازہ حدید یہ تو لوہا ہے اس نے اشارہ کر کے کہا حازہ حجر خانہ کعبہ کی طرف کہ یہ پتھر ہے اگر یہ علمونیم ہے یہ حدید ہے یہ لوہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے پھر وہی بات کہ خانہ کعبہ اللہ سے مربوط ہے تو کیا مقام ابراہیم اللہ سے مربوط نہیں ہے اللہ کے دوست خلیل اللہ سے مربوط نہیں ہے ابراہیم سے مربوط نہیں ہے تو بس ان کی مناسبت سے ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ یاد آجاتا ہے چنانچہ خانہ کعبہ بھی محترم اور مقام ابراہیم کم از کم مقصد رسومات عزاداری اظہار محبت ہونا چاہیے لیکن ہمیں اس محبت بے اختفاء نہیں کرنا چاہیے خود مولانا ایک دفعہ ڈیفرنشیٹ کیا تھا ممیز کیا تھا کون ہے شیعہ کون ہے محمد محمد کرنے والا شیعہ پیرونے کار پیروے کار کہ جو پیر بھی کریں اہل بیت کے اقوال کی آمال کی تو اگر ہم اس محبت بے اختفاء کر لیں تو یوں سمجھ لیجئے دریہ سے ہم نے دو دو خطرے لیے دریہ آپ کی پیاس بجانے کے لیے تیار ہے آپ کو غسل توبہ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو اپنے اپنی تہوں کی سہر کروانے کے لیے تیار ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ دلوانے کے لیے تیار ہے اپنے سینے میں چھپے ہیرے اور جہوارات اور موٹی اور سیب آپ کی دامن میں انڈیلنے کے لیے تیار ہے آپ وقت دو خطرے پر اختفاء کر رہے ہیں تو فقط اظہار محبت کا ہی نہیں ہے اس سے ہمیں آگے جانا ہوگا کیسے اصلاح دین اپنی دین کی اصلاح کرنی ہوگی کیسے جتنی بھی رسومات ہیں دیکھنا ہوگا ان رسومات کے پیچھے کیا فلسفہ ہے ازاداری کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اگر امام نے جان دی تو کیا نعوذ باللہ فقط اس لیے دی کہ یزید ان کا دشمن ہے حکومت پر ہے اور وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جان دی جیسے ابھی اپنے میں بتایا کہ جو شخص مر جائے اور اس کے مرنے سے اسلام زندہ ہو جائے تو وہ کتنا بڑا ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئیں جب تک تم مسلمان نہ مرو اور ایک کو کہا جارہا ہے تم مرو تاکہ اسلام زندہ ہو تو امام پربانی دے رہا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مطلب حسین اصل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو یہ فلسفہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جو رسومان ہیں ان کے پیچھے کون سی شخصیات اور ان شخصیات کا کون سا عمل پوشیدہ ہے ابھی اس کا تذکرہ آگیا آئے گا اور ان عمل کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کر کے آپ اپنے دین کے اصلاح کرسکیں گے اصلاح کیے بغیر آپ علم کو چوم رہے ہیں آپ بے پردہ ہیں آپ ماتم کی محفیل میں جا رہے ہیں وہاں مکس گیترنگ ہے آپ نوہ سن رہے ہیں وہ ڈسکو میوزک مرے موسیقی کی تھاپ مرے تو ان تمام چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں یہ تمام نیکیوں کے کام گناہ ہوئی تبدیل ہو جائیں گے اور کوئی دیر نہیں لگ دی کسی گناہ کو کسی نیکی کو گناہ میں تبدیل ہوتے ہوئے فقط نیت جو ہے آپ کو گناہ میں ملوث کرسکتی ہے تبلیغ دین اس سے بھی بہتر معاملہ یعنی اظہار محفت کم از کم طریقہ کم از کم فائدہ جو آپ ان مرسومات سے حاصل کرتے ہیں اصلاح دین اس سے بہتر فائدہ تبلیغ دین دیکھیں اس چیز سے تبلیغ ہوتی ہے اس کا ابھی تذکر آگے آئے گا کہ ہماری آزاداری سے استعمار پریشان ہماری آزاداری سے مخالفین حیران کہ اتنے سارے شیعہ اتنے سارے دن دکھ اپنے دل اور دماغ اپنی روح پر کس طرح ایک غم گزار کیفیت تاری رکھتے ہیں ان کو برث ڈیز میں بلاؤ یہ نہیں آتے ان کو شادی بیعہ میں بلاؤ نہیں بلاتے بلکہ دوسرے لوگ شادی بیعہ کی تقریبات کینسل کر دیتے ہیں کہ بھئی محرم ہیں بھئی محرم دہیں لیکن آپ تو نہیں ہے شیعہ کہ نہیں محرم کا احترام کرنا چاہیے تو یہ ہماری آزاداری کی شدد اصلیت روحانیت اور اس کی سچائی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے شاعر کی جو ہے وہ کو تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں لیکن کس طرح ممکن ہو کہ ہماری رسوماتِ آزاداری تبلیغ کا ذریعہ بنے بہت آسان نمبر ایک گناہوں کی آمیزش نہ ہو اگر آپ کی آزاداری میں گناہوں کی آمیزش ہو گئی جیسے وہ ایک ڈرائیور نے کہا کسی جگہ پہنچ علاقے میں مجلس تھی کسی کو دیکھو یہ زینب پہ رونے والیاں ہیں ابھی بی بی زینب کے مسائل پڑے گئے ان کی بے بردگی کا تذکرہ ہوا اور امام سجد کی طرح روئے اور ان خواتین کو دیکھو یہ روتے پہ بھی آ رہی ہیں لیکن بے بردہ ہیں تو ایسے پردے کا کیا فائدہ کہ آپ جو ہیں وہ اس پردے پہ تو رو رہے ہیں جو بی بی زینب کے لیے جو ہے بازار شام میں کتنی زلدت کا سبب بنا اور آپ جو ہیں خود اس پردے کو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں دوسروں کو تکلیف نہ ہو آپ نے مجلس اعزا بربا کی اور اپنے سپیکر پڑوس میں لگا دی ہے وہ پڑوس جو آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے وہ پڑوس جو آپ کی ہر بات ہر رسم کو بی دھت کہتا ہے اب مجھے بتلائیے وہ کس طرح آپ کا ہم عقیدہ بنیں گا وہ کس طرح آپ کی مجلس میں آئے گا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لگایا اسی لیے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ گئی مجلس سننے ہمارے مجلس بانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مقرر ایسا بلائیا ہے جو تبررے سے شروع کر رہا ہے اور تبررے پر ختم کر رہا ہے تو کس طرح مجلس مؤثر بنیں گی ایک زمانے میں اہل سنت حضرات مشیعہ مجالس میں آیا کرتے تھے ان مجالس پہ سننہ کرتے تھے تو اگر آپ اس طرح کی مجلس کا انداز رکھیں گے کہ آپ کا دشمن بیٹھتے ہی اٹھ جائے تو پھر آپ کی مجلس آپ کی گفتگو کوئی نہیں سنے گا آپ کو حقیقی بس منظر معلوم ہونا چاہیے تازیہ کا علم کا جلوز کا ذلجنہ کا ماتم کا تب کہیں جا کر آپ اپنے ایمان کو درست کر سکتے ان رسومات کو بھی درست کر سکتے اس کے بعد ان رسومات کے بیچے ان واقعات کے بیچے جو شخصیت موشیدہ ہے اس کی سیرت تیبہ اس کے عامال اس کے افعال پہ اگر آپ نظر کریں دققت کریں زہمت کریں اپنے آپ کو طبیعت آپ کے روح آپ کا ذہن اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی اب ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ان چار مراہین سے گزریں گے یعنی گناہوں کی آزمیش آزمائش نہ ہو رسومات میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو حقیقی بس منظر معلوم ہو اور عملی اقدام کی طرف پیش رفت وگر یہ چار باتیں انشاءاللہ شامل ہوں گی تو ہماری ازاداری نہ صرف اظہار محبت کا ذریعہ بنیں گی برکہ اصلاح دین کا اور بلکہ تبلیغ دین کا بھی حسم بنیں گی اب آئیے ہماری گفتگو کے چلے مرحلے کی طرف کہ وہ مثالیں وہ رسومات جو ہم ان ازاداری میں انجام دیتے ہیں ایک ایک کر کے فردن فردن جتنا ہمیں موقع ملے گا وقت کی کمی کو یا اس گنجائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ رسومات کیا ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے پس منظر کیا ہے تقاضہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے ان کو مؤثر بنانے کا ایک درود پردے محمد والے میں کچھ رسومات کا تعلق مجالے سے اعزا سے ہیں اور کچھ رسومات کا تعلق مجالے سے اعزا ختم ہونے کے بعد یعنی جلوس ہے تازیہ ہے اور علم وغیرہ سے ہیں تو شروع میں ہم ان رسومات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا تعلق مجالے سے اعزا سے ہیں مجلس اعزا سے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم جلوس کی طرف چلیں گے یا مجالے سے اعزا کے علاوہ جو رسومات ہیں ان کی طرف چلیں گے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مجلس اعزا میں شرکت ہونے کے لیے جو کہ ہماری پہلی سیڑی پہلا 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 پدم ہے رسومات اعزا دھری کا تو آپ کالے کپڑے زیب تن کر کے نکلتے ہیں بہت ساری دلائل ہیں بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس کربلا سے پہلی ہی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی کی شہدت ہوئی تو حسن حسین اس دن کالے کپڑے سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے جب یہ قافلہ لوٹا پوٹا یزید کے دربار میں گیا اور جب یزید نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ازاداری پہ تلے ہوئے ہیں تو اس نے مجبور ہو کے ان کو اہل بیت کو اور دوسرے لوگوں کو تین دن ازاداری کی اجازت دی اس میں اہل بیت نے سیاہ لباس زیب تن کی اور ازاداری کی کچھ خواتین کے بارے ملتا ہے کہ انہوں نے وہ لباس عمر بھر نہیں اتارے سردی گرمی میں وہ پہنے رہی اس کے علاوہ بھی سیاہ لباس ایک ماتمی لباس ہے باہل اس بات کو سم مانتے ہیں اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ سیاہ لباس مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے ماتم کا غم کا اور علم کا تاثر ملتا ہے ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں بلکل صحیح ہے سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے لیکن غم حسین میں پہننا چاہیے سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروح ہے بلکل ٹھیک ہم مانتے ہیں لیکن غم حسین میں آپ پہن سکتے ہیں غم حسین میں جتنا سرطاپہ آپ سیاہ ہو بلکل اچھا ہے بہت مناسب ہے بہتر ہے کہ ہونا چاہیے یہ اہلی بیت کی تقلید میں ہے اس کی سائنسی دلیل آج سنتے چلے تاکہ آپ کا دل جو ہے ایمان مضبوط ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو دین بے یقین نہیں رکھتے رنگ کتنے قسم کے ہیں سو دے سو دو سو ہزار بیڑھ ہزار ایک کلر کمپنی سے پینٹ کی کمپنی سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے پاس دو ہزار کلر دستیاب ہیں آپ کونسا کلر کروائیں گے دو ہزار کلر خیر پاہلے اس سے بھی زیادہ کلر ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر تین کلر ہیں ریڈ گرین اور بلیو ٹھیک ہے اچھا یہ تین کلر بھی نہیں ہے یہ آج ایک اور بات سننے آگے اصل میں ہماری آنکھوں میں تین خسم کے سیل ہیں خلیے ہیں تین خسم کے ایک سیل کی ذمہ داری ہے وہ ریڈ کلر کو دیکھے دوسرے سیل کی ذمہ داری ہے وہ گرین کو دیکھے تیسرے سیل کی ذمہ داری ہے وہ بلو کلر کو دیکھے تو اگر کوئی رنگ میرے بلو کلر والے سیل کو متاثر سٹیمولیٹ کرتا ہے تو وہ کلر بلو ہوگا ریڈ کو متاثر کرتا ہے تو وہ ریڈ کلر ہوگا گرین کو کرتا ہے تو گرین ہوگا اب آپ کہیں گے باقی کلر یلو کلر مثلا تو ہم کہیں گے یہ کمبینیشن ہے مرکب ہے ریڈ اور گرین کا آسمانی کلر بلو اور گرین کا مرکب ہے پنگ کلر ریڈ اور بلو کا مرکب ہے اور اگر کوئی کلر آپ کے تینوں قسم کے خلیوں کو متاثر کرے سٹیمولیٹ کرے ہنڈیٹ پرسنٹ تو وہ کلر کیا ہوگا وہ رنگ کیا ہوگا سفید کلر اب اگر کوئی رنگ آپ کے کسی بھی خلیوں کو متاثر نہ کرے تو وہ کلر ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے وہ سیاہی ہے اندھیرہ ہے یعنی بلیک کلر ہے چنانچہ بلیک کلر is not a color یہ کلر نہیں ہے سیاہ رنگ سیاہ نہیں ہے رنگ نہیں ہے یہ اصل میں آپ کی خلیوں کو آپ کی آنکھ کی خلیوں کے کسی بھی خلیوں کو متاثر اسٹیمولیٹ نہیں کرتا ہے ایپسنس آف کلر ہے جیسے آپ مجلس میں جاتی ہیں امی سے پوچھتی ہیں کہ امی میں کون سے رنگ کے کپڑے پہنو تو امی کیا کہتی ہیں کہ بیٹا کوئی سے بھی رنگ کے پہن لو مجلس میں تو جا رہے ہیں اس میں کیا سوچنا اور جب کوئی سے رنگ کی بات آئے گی تو ذاتی بات ہے آپ ریڈ نہیں پہنیں گی آپ پنک نہیں پہنیں گی شوخ کلر نہیں پہنیں گی ایسے کلر پہنیں گی جو سادہ ہو سادہ ترین ہو اور میں ترین کلر جسے کہتے ہیں وہ بلیک کلر ہے that is absence of کلر اس کا مطلب ہے کلر ہے ہی نہیں پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ خواتین اپنی امی اپنی دادی اپنی نانی سے پوچھئے پرانے کپڑوں کو رنگوایا جاتا تھا آج کل مارکٹوں میں اور branded companies کے outlets پر رشیں پہلے رنگ سازوں کی دکانوں پر رشوا کرتا تھا پرانے اور بلکل پھڑے پرانے کپڑے جیسے کہتے ہیں جنہوں ہم پھیک دیا کرتے ہیں آج کل ان کو رنگوایا جاتا تھا کالا اور پھر وہ پہنا جاتا تھا کہ لگے کہ آپ سوگ میں ہیں آج کل تو ہماری ہماری جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے فیشن کو دیکھ کے کمپنیوں نے اپنا قبلت تبدیل کر دیا اب کمپنی بغاہدہ black and white trends اور مختلف قسم کے رنگ کے لباس جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروانے لگے کہ ہمارے پاس یہ ہیں کیوں دکاندار مجبور ہوتا ہے یہ کہنے پر کشیعوں کی کالی عید آگئی نعوذ باللہ اسی لئے کہتا ہے کہ ہماری خواتین نے اس black dress کو بھی فیشن کا جسے کہتے ہیں وائرس لگا دیا دس مجلسیں ہیں دس دن جانا ہے امام بارگاہ میں تو دس قسم کے dress آپ سلوائیں گے تو جب آپ کی توجہ اپنے لباس پر ہوگی تو پھر آپ مجلس میں بھی ایک دوسرے کے لباس کو دیکھیں گی کہ کس نے نیا پہنا ہے کس نے پرانا پہنا ہے تو یاد رکھئے آپ کو اگر لباس پہننا ہو تو اظہار محبت باہر سے بھی ہوتا ہے اندر سے بھی ہوتا ہے فقط باہر کا اظہار نہ ہو آپ نے پہنا لباس کالا ہے لیکن ہجاب نہیں ہے یہ کس قسم کا اظہار محبت آپ نے ہجاب کیا ہوا ہے اور بلیک ڈریس پہنا ہے سیہ لباس زیبتن کیا ہوا ہے لیکن آپ کی ہسی مزاق اور گفتگو ایسی ہے کہ لگی نہیں رہے لگ رہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بردجے پارٹی سے آ رہے آپ جو ہے وہ مجلس سے نہیں آ رہے تو آپ کا انداز تکلم آپ کی نشست و برخواست آپ کی رفتار و گفتار گفتار ایسی ہونی چاہیے کہ لگے آپ غمزدہ ہیں فقط کالے لباس سے کافی نہیں آپ کو غمزدہ ظاہر کرنا اس کے بعد جب ہم محفل جاتے ہیں مجلس سننے کے لیے مسجد جاتے ہیں ممبارگاہ تو وہاں سب سے پہلے جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ مرسیہ خوانی یا نوہ خوانی یا سوزو سلام امن پوچھایا تھا کہ مجلس کا وقت کیا ہے آپ کہتے ہیں نو بجے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجلس کب شروع ہوگی وہ کہتے ہیں مجلس سوا نو پر شروع ہوگی اور اس سے پہلے جو ہے وہ مرسیہ پڑے جائیں گے نوہے وغیرہ پڑے جائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ وہ ٹائم کو تیاری میں یا گھر سے نکلنے میں کار پارکنگ میں گزار دیتے ہیں اور سوہ نو بجے برا جمان ہوتے ہیں جب ممبر پہ ہم جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اہل ممبر یعنی آلیم الدین اور زاکر کے آنے سے پہلے ہم فرشی عذاب پہ بیٹھ جائیں پہلے وہ بیٹھے ممبر پہ پھر ہم بیٹھیں گے ناؤزباللہ یہ طریقہ ہو گیا تو ہم نے اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے شاعری کے حوالے سے ہیں کہ امام کی روایہ تھا کہ جس نے شیر پڑھا دس کو پانچ کو رول آیا اس پر جنت واجب جس نے پانچ کو رول آیا اس پر پر جنت واجب جس نے ایک کو بھی رول آیا دونوں میں جنب پھی وا Letspم liber by a new یعنی جو شیر پڑھ رہا ہے اور دس پر رولا رہا ہے پانچ رولا دوmap ایک کو رولا رہا ہے دونوں پر سُننے والے پر اور میں کہنے والے پری جنت واجب تو آپ نے یہ کیوں سمجھ لدکے اور رکھا ہے کہ فقط مسائب فقط مطح مجلس وہ امپورٹنٹ ہے کربلا کی تاریخ امپورٹنٹ ہے لیکن مرسی ہے پہلے زمانے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئیمہ جو مجالس کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں جو مجالس کا طریقہ ہوتا تھا وہ نوہ مرسی یہ ہوا کرتا تھا امام جو ہے کسی شاعر کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم کوئی کلام سناؤ تم مسائب سناؤ تو وہ شیر یہ لہجی میں مسائب سنائے کرتا تھا ورنہ امام کافی ہیں مسائب سنانے کے لیے ایک عرصے تک یہی رواد رہا لیکن اب ظاہر سے بات ہے فساہد بلاغد بتدریج کم ہوئی تو لوگوں نے نظم کی جگہ نصر کو دے دی اور نصر نظم جو ہے یا تو شروع میں یا پھر آخر میں ہونے لگی آج بھی کئی جگہوں پر کئی علماء جو ہے مسائب لہن میں بڑھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ نوحے مرسیے سوز و سلام بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے سننے والوں پہ ان پہ رونے والوں پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کو ایسے نوحوں مرسیوں اور سوز و سلام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو گانے کی طرز پر ہوں اگر آپ گانے کی طرز پر نوحے سنیں گے تو یقیناً آپ جو ہے گناہ شکر ہوں گے یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو ممیز کرتے ہیں نوحوں کو ممیز کرتے ہیں کہ کون سا گانے کی طرز پر ہے یا نہیں ہے تو سنجیدہ نوحے پڑھنے والوں کو میں زندہ آیا ہوں کربلا سے اگر آپ یہ نوحہ سنیں اور ڈوب کے سنیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہیں رہے گا اور آپ پہ جنت واجب بجائے گی اس طرح اور بہت سے نوحے ہیں پرانے نوحے خصوصی دور پر اہمیت کے حامل ہیں جن کو ہمیں سننا چاہیے نئے نوحے بھی ہیں لیکن تعداد بدستور کم ہو رہی ہے ایسے نوحوں کی تو ڈھونڈیے نکالیے موجودہ دور میں آپ کو کم ملیں گے لیکن پرانے دور میں آپ کو بہت زیادہ ایسے نوحے مرسیہ مل جائیں گے کہ جو واقعی آزاداری کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مجلس جب آپ بربا کرتے ہیں اس کے لیے ہی کافی ہے کہ ایک مجلس بربا کرنے سے دو ہزار حج دو ہزار عمرے کا سواب اور اس سے بھی زیادہ سواب بی بی اور امام کی حاضری یہ کیا کم ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اندھا دھن ایک زاکر یا زاکرہ کو بلا لیتے ہے اور اس کو ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں کہ بے آپ جو چاہیں بولے اور وہ نہ مجمع مزاج کو دیکھتا ہے نہ محول کو دیکھتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے خدارہ زاکر کا اندخاب شہورت کی وجہ سے نہ کریں اس کی علمیت اور اس کے تقویے کی وجہ سے کریں حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ عالم کو اس کے لباس اور شہورت کی وجہ سے پہچانیں گے یعنی جس نے لباس نہ پہنا ہو وہ عالم نہیں جو مشہور نہ ہو وہ عالم نہیں جب ہی آج زاکر یا زاکرہوں کو بلانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کیا یہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا یہ مشہور ہیں یا یہ کتنا معافضہ لیتے ہیں اب یہ بھی ہے ناظر بللہ غلط چیز پیدا ہمارے یہاں پیدا ہوتی جاری ہے جو جتنا معافضہ لے گا وہ اتنا ہی بڑا جسے کہتے ہیں کہ زاکر یا زاکرہ تو بلانے والے کو علم تقوی کی بنیاد پر بلائیں اس کو موضوع دیں بقاعدہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ نکات بھی دیں کہ آپ کو ان ان نکات پر بولنا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں ہمارے محول میں ہمارے محلے میں ہمارے عروس پڑوس میں یہ یہ مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں ان پر گفتگو کریں اگر غیر شیعہ افراد موجود ہیں مجلس میں تو بتلا دیا جائے کہ ذرا تبررے سے احتیاط کی جائے اور تھوڑے سے ممہم الفاظ استعمال کیا جائے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہم نے کہا کہ رسومات عزداری تبلیغ دین کا حصہ کیسے بنے آپ اپنی مجلسوں میں غیر شیعہ افراد کو بلائیں ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس کو ایک سننی نے لکھا اور اس طرح لکھا کہ آرٹیکل پڑھتے پڑھتے آپ کے آنسوں نکل آئیں اور اس نے شروع میں لکھا آرٹیکل کے کہ میں سننی ہوں میں شیعہ نہیں ہوں اور میرے یہی عقیدے ہیں اور پھر جو اس نے لکھا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس نے کیسے لکھا اس نے یہی لکھا کہ ٹھیک ہے میں سننی ہوں اس کا ملتب یہ تو نہیں میں حسین کو بلا دوں اگر میں شیعہ نہیں ہوں اس کا ملتب یہ تو نہیں کربلا کا واقعہ ہوئی نہیں تھا اگر میرا تعلق محبانِ اہلِ بیس تو نہیں تو اس کا ملتب یہ تو نہیں کہ میں جنت کے سردار کی شخصیت کو ان کے قربانی کو بلا دوں پھر اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک جمعہ کے خدوے کے خطیب دے ان سے ریکوست کی گئی کہ بھئی آپ باون ہفتے ہوتے ہیں سال میں کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے تو کم از کم ایک جمعہ آپ کربلا پہ رکھ دیں گھر شیعہ کی افراد کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے ریکوست کی اپنے جمعہ کے خدیب سے آپ ایک جمعہ حسین پہ بولیں کربلا پہ بولیں اور کہتے ہیں کہ جب اس سننی مولانے نے اس جمعہ کے خدبے میں جب کربلا کی بات شروع کی تو لوگ دھاڑے باہو مار کے رونے لگے کون غیر شیعہ افراد ایک درود پر دے محمد والے لیکن ہماریاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مجلسوں کے موضوعات ہم جو ہے اپنے مجلسوں کی ترتیب اور مطن اور نکات ایسے رکھتے ہیں کہ جو آنے والا بھی ہوگا وہ بیٹھنے سے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا کینڈا جیسے ملک میں جب ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ کیاں مجلس کا موضوع کیا تھا انہوں نے کہا تولہ تبرہ ہم نے کہا تولہ تبرہ ہم نے کیا پڑھا تولہ میں کیا پڑھا تبرہ میں کیا پڑھا کہ لیں کہ دس مجلس ہیں تبرہ پہ گزر گئی تولے کی ناوبتی نہیں ہے انہوں نے معذرت کی کہ پورا آشرا تبرہ پہ گزر گیا میں اگلے سال پڑھوں گا تو ہم نے کہا دیکھیں کہ آنے والا غیر ملک سے آ رہا ہے جہاں وہ آنے والا غیر ملک سے آ رہا ہے جہاں وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ کینڈا لیکن مجلس اپ لوڈ ہوگی یوٹیوب پہ وی میو پہ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ اور دیکھی جائے گی تمام جگہوں پہ وکڈمائز کون ہوں گے شکار کون بنیں گے پاکستانی قوم شکار کون بنے گا عراق کے قوم شکار کون بنے گا یو اے ای کی عبام تو جہاں پہ ایشیا حضرات جو ہیں وہ اقلیت میں تو وہاں تو آپ بن جائیں گے لیکن یہاں کی لوگوں کیسے بچائے گا تو خدارہ ایسے موضوعات کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ لوگوں کو اپنی طرف ایٹریکٹ کر سکیں جب آپ نے تولہ کر دیا تبرہ خود بھی ہو گیا اور ضروری نہیں کہ تبرہ جو ہیں واضح طور پر علیل اعلان یا نام لے کرو تو اپنی مجلسوں میں اپنی گفتگو میں اپنی محفلوں میں اگر آپ غیر ایشیا افراد کو لانا جاتے ہیں تو خدارہ متوہید اور فضائل اہل بیت اور مسائب اہل بیت بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچے دوسری یہ بات کہ مجلس اہل بیت کی محمد کا ذریعہ ہو اپنی شان و شوقت کا وسیلہ نہیں کہ ہم نے اتنے قسم کے کھانے رکھے ہم نے اتنے لاکھ حرچ کی ہے ہم نے ایک ایک کو پانچ مانچ نیازے دی اور ہم نے فلاں ڈیکوریشن یا کیٹرنگ سرویس کا جو ہے وہ جو ہے انتظام کیا تھا اور فلاں فلاں آیا فلاں فلاں نہیں آئی اب آپ نے اس کو کراوس لگا دیں ہم بھی ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے یہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئی حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک جگہ کسی خاتون کے والد کا انتقال ہوا میت سامنے رکھی بھی ہے آنسو بہریں اور ان کے سسرال میں سے چند افراد آئے تو وہ روتے روتے پوچھ رہی ہیں کہ فلاں آئی وہ بیمار ہیں کل تو میں نے ان کو شابلین ہنٹر میں دیکھا تھا آج وہ بیمار پڑ گئی روتے روتے باپ کی میین سامنے بڑھی گئی ہے ہمارا یہ حال ہو گیا اور مجلسوں میں بھی کم ہو گئی یہی حال ہونے لگا ہے کہ آپ گندے بقاعدہ نوٹ کرتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا اور جو نہیں آیا ہم اسے بدلے لیں گے تو یہ انداز جو ہے صحیح نہیں ہر جگہ ہر وقت بہت اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پہ ہمیں توفیق دی ہے کہ اس وقت ہر جگہ ہر وقت کہیں جائے مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی مصرفیات کو مد نظر رکھیں اگر کوئی نہیں آیا تو اس سے بدلے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو آیا اس کو اپنی شان و شوقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیسا ہم نے بتایا کہ ریاکاری شرکی آزگر ہے مسائب مسائب کی بارے میں بڑی خوبصورت ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 اللہ کو یہ پسند نہیں کہ علی الاعلان بدگوئی کی جائے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو پر اللہ بہترین سننے والا جاننے والا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کبھی مسائب بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے مجلس تو اچھی بات ہے لیکن آپ روتے دھوتے کیوں ہیں یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ ہرملا نے تیر مارا یا شیمرن نے جو ہے وہ تلوار خنجر چلایا یا عمر سعاد نے جو ہے وہ تیر بھیگا آپ ان لوگوں کے نام لے کے کیوں بیان کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ آیت سنائے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کہ اللہ تعالی بدگوئی کو پسند نہیں کرتا علی الاعلان یعنی کسی کے بارے میں برا بھلا کہا جائے ہاں اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو آپ اس کے بارے میں علی الاعلان بدگوئی جو کہ غیبت نہیں کہلائے گی کر سکتے ہیں اس کے گناہ کا اعلان کر سکتے ہیں ورنہ گناہ کا بتانا بھی گناہ ہے یہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں اسی طرح جب ہم مسائب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فقط امام کی مظلومیت اور بیچارگی بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد یقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ظالم کو بے نقاب کرنا چاہے ہیں لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ مسائب میں غلو سے کام لیں گے تو یہ بھی گناہ میں اور ناجائز کام میں چلا جائے گا چنانچہ جب بھی مسائب بیان کریں مستند ماخص بیان کریں بحر و نلوال کی بوجل جس میں امام مظلوم کا تذکرہ ہے نفس المحموم مقبل مطاہر لحوف کتاب الدرشاد بہترین دریقہ یہ ہیں کسی بھی مستند ترین عالم کے مسائب سن لیں اہلے ممبر اگر آپ مجلس کی پڑھنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اتنے زیادہ جوہے وہ ہم کتابیں پڑھیں یا اتنی کتاب کو حضم کریں یاد کریں تو مستند ترین عالم کے مسائب آپ سن سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ عالم مستند ہونا چاہیے بغیر پڑھے جوہے وہ مسائب نہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے غلو کیا تو بعد میں وہ بات غلط ثابت ہونے پر خدا آپ کا مذہب بنی کریں لیکن مسائب بیان کرنے کا مسئلت ایک اور سن لیجئے یہ نہیں کہ ہم فقط ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے لا تظلمون و لا تظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے تو مومن نہ تو ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے اگر مجبوری ہو جائے امت ساتھ چھوڑ دے امام مجبور ہے ظلم سہنے پر لیکن اس کے باوجود ہم سنتے ہیں علی اکبر کے مسائب میں شہادت میں کہ بھوک پیاس کے باوجود تین سو لوگوں کو تہے تیخ کیا تین سو لوگوں کو تین دن کی بھوک پیاس میں اور امام جس جگرے سے لڑے وہ آپ کو سم معلوم ہے کون سا ایسا بنی حاشم کو نوجوان امام کا صحابی تھا جو لڑکھڑا رہا ہو زقف کی وجہ سے جو کمزوری کی وجہ سے خیمے میں بیٹھا ہوں بلکہ خود سینہ تان کے واپس آگے آ رہے تھے کہ امام اب نماز پڑھیں ہم آگے کھڑیں اپنے سینے کو سامنے کر کے تیر ہم اس سینے پر ہو گئیں گے تو نہ امام نہ امام کے اہلِ بیعت اور نہ اصحابِ امام کسی نے بھی بھوک پیاس کی جسے کہتے ہیں کہ شدد کا اظہار کیا نہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو طلب کیا اور نہ ہی اس کو ضعفِ جہاد کا بہانہ بنایا بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں موقع ملے تو مظلوم میت کو پیچھے رکھو اور اپنے ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکا چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ امیر مختار نے جب قاتلانِ خسین کے لوگوں سے بدلہ لیا تو امام مختار کے اس فعل پر خوش ہو مادم یہ اس وقت سب سے زیادہ متنازہ مسئلہ بڑھ چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی ویڈیو کلپس سن چکے ہوں گے کہ آپ کی اعزان واضح ہوں گے مختصر سب بیان کریں گے مزید کسی کانٹروورسی میں پڑھے بغیر کہ رسومات بشمولِ ماتم آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مرجے کا فتوہ کیا ہے آپ کا مرجے کا جو فتوہ ہے آپ اس پر عمل کریں اگر مرجے کا فتوہ موجود نہیں تو فلعالم سے رجوع کریں فتوے میں جرہ تنقید اور اس پر تفسرہ عدس ہیں کیونکہ ہمارا نہ وہ مقام ہے نہ وہ علم کہ ہم کسی مشتہد کے فتوے پر تفسرہ کریں کیوں دیا کیسے دیا کیا علد ہے یہ درس خارج کی بحث ہے اس بحث کو گلی کوچوں میں خدارہ لے کے نہ جائے نیاز نیاز بدد ہے کس طرح بدد ہے رسول اللہ نے جب اس بدد کا آغاز کیا ہو تو پھر یہ بدد نہیں کہلائے یہ سنت کہلائے وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ہم تو مجلس ختم ہونے کے بعد کھلاتے ہیں رسول اللہ نے دعوت دینے سے پہلے کھلایا اور اس کا نقصان بھی ہوا کہ لوگ بھاگ گئے پہلے دن دوسرے دن پھر بھاگ گئے تیسرے دن رسول اللہ نے روکا نہیں بھی بات سن کے جاؤ پھر رسول اللہ نے اپنی بات مکمل کی اور کہا کہ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جو کامیابی فلاہ کی زمانہ تھے کون میرا ساتھ دے گا یہ نہیں کہا کون قبول کرے گا اگر کون قبول کرے گا کہتے تو علی کا ایمان علی کا اسلام خطرے میں پڑھ جاتا کہ علی نے دعوت زلالشیرہ کے دن اسلام قبول کیا جی نہیں کون میرا ساتھ دے گا علی نے کہا میں ساتھ دوں گا اس کا ملک ہے کہ قبول کر لیا تھا قبول کیے ہوئے آئیتے ہیں اس دنیا میں تو ساتھ دینا تھا ساتھ دینے کے لئے اللہ کے رسول نے کہا تھا باقی لوگوں نے نہ قبول کیا نہ ساتھ دینے کا اعادہ کیا تو رسول نے اس بدت کی نعوذ باللہ گریبی دت ہے تو اس کی تدہ کی اور پہلے کھلایا چنانچہ اگر ہم بلکہ اس کو چھوڑیے ایک اقلی دلیل ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان دس منٹ کے لئے بھی آتا ہے تو پانی پلائے بغیر کوڑنگ پلائے بغیر شربت اور چائے کافی پلائے بغیر آپ اس کو نہیں جانے دیتے گنڈے دو گنڈے کے لئے آجائے فوراں دس خون بشاگے بڑھے آتے برا لگتا ہے کوئی آدمی آئے بلکہ ناراضگی دشمنی کا سبب شبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں آپ دشمن ہیں ہمارے آپ کھانا نہیں کھا رہے آپ پانی نہیں پی رہے قبیلہ بنی سعاد کو امام نے کیا دو نصیحتیں کی تھی کہ ہمارے بے گور و کفن لاشے دفنا دینا اور جو ہماری زیادت کے لئے آئے تو تین دن تک امام بھوکے پیاسے چلے گئے محرم کے ابتدائی آئیام میں ہم بچوں کو نصیحت کر دیں دیکھو بیٹا کوئی لذیذ چیز لذیذ کھانے کے فرمائش نہیں کرنا محرم کے آئیام ہیں ان دسی دنوں میں امام ہمارے لئے لذیذ کھانوں کا انتظام کر دیتے ہیں یہ امام کر رہا ہے انتظام ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے مرگ مسلم توڑیں پلاؤں کھائیں بریانی کھائیں لیکن ایام آزا ہیں ہم نہیں کرتے لیکن امام انتظام کرتے ہیں ہمارے لئے امام اپنے گھر والوں سمیت اس دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گئے لیکن اپنے رونے والوں کے لئے انتظام کر گئے کہ نہیں میں تم لوگوں کو اچھا کھلانا چاہتا ہوں جو لوگ عراق جاتے ہیں آج بھی آپ دیکھئے جہاں کھڑے ہو جائیے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی قدار ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ دکاندار پیسے بھی نہیں لے رہا آپ ڈڑھتے ڈڑھتے اس سے مانگتے ہیں اور وہ دے دیتا ہے مشی یعنی جو نجب سے کربلا پیدل چلتے ہیں تین دن جاتے ہیں کوئی کسی سے کچھ پیسے نہیں لے رہا آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ پیار دبا رہے ہوتے ہیں لوگ منتیں سماجتے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کیم میں جو ہے وہ بیٹ جاؤ ایک شخص نے کہا کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے پھلوے بھی موجود ہیں بلاو بھی موجود ہیں لیکن مجھے اپنی پسند کی چاکلیٹ نہیں ملے گی یہاں پر دس خدم چلا ہوگا وہاں پہ ایک کھوکے پہ ایک ٹھیلے پہ ایک شخص وہی چاکلیٹ لیے کھڑا ہوا تھا جو اس نے مانگی تھی دس خدم پہلے تو امام کو آپ کی پسند نا پسند بھی معلوم تو امام پہ رونے والوں کے لیے امام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اپنی قوم ملت کو اپنی امت کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑے جاؤں گا تو جب امام نہیں چاہتے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا پیاسا جائے تو ہم کیوں چاہیں گے وہ ایک صاحب کے لیے بڑا اچھا واقعہ ملتا ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لائن میں لگ کر نیاز لینا بڑا معیوب اور بڑا آکورٹ سمجھتے اور اگر پیسے والے ہوں کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں تو کہنے ہوں ٹھیک ہے ہم گھر آگے کھا لیں گے اور یہی چیز اگر مل رہی ہے تو ہم رستے سے کہیں سے خرید کے کھا لیں گے تو ایک ان کا جو ہے یہ وطیرہ تھا وہ نہیں لے دیتے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو ٹھیک ہوگے نہیں تھی ان کی بہن نے جو ہے منت مانی یہ جسے کہتے ہیں کہ دعا کی بہت خواب میں دیکھا تو پتہ چلا کہ طبیب کربلا صحابی امام نے کہا کہ تم جو ہے اپنے بھائی سے کہو کہ وہ نیاز کیوں نہیں چکتا اس میں اس کی دبا ہے جب بھائی کو بیان کیا تو بھائی نے کہا کہ ہاں واقعی میں سستی اور کسی شرمندگی کے باعث میں نیاز نہیں چکتا اب میں کروں گا اب وہ پہلے یہ کیا کرتے تھے زیادہ زیادہ اپنے ڈریور سے منگا لیا کرتے تھے اب خود بنفس نفسی خدموں سے چل کر گئے قدار میں کھڑے ہوئے نیاز لی اور اس کو چکھا اور اس کو کھایا اور یہ بھی کوئی معیوب نہیں ہے کہ وہیں کھڑے ہو کے کھا لے یا وہیں کہیں منڈیر پہ بیٹھ کے کھا لے کچھ لوگ اس کو بھی واقعی سمجھتے ہیں کوئی مزایکہ نہیں جتنی جلدی نیاز چکی جائے بہتنا اچھا ہے تو آپ جب نیاز چکتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو جو بیماری لائل دی وہ ختم ہو گئی آج کے وزیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایک وزیر جو ہے وہ شربت بنائے کرتا تھا دودھ کا اور لوگ اس شربت کو پینے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے اور ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور چاند رات کو آزاد ہوا آتے ہی بیگم اور بچوں کا نہ پوچھا اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ شربت کی چیزیں ہیں بیگم نے کہا نہیں فقط چینی پانی ہے انہوں نے کہا چلو میں اسی کا شربت بناوں گا بنایا تو لوگوں نے اتنا نہیں پیا اچھا خاصا شربت بچ گیا آدھی رات کو دستک ہوئی کچھ لوگ نظر آئے چہرے مورے سے غیر اندوستانی لگتے تھے کہنے لگے ہم مسادر ہیں پیاسے ہیں پانی مل جائے گا اس نے کہا کیوں نہیں سارا پانی ساری نیاز ختم ہو گئی وہ بہت شکر گزار ہوا اللہ کہ تو نے جو ہے میرا جو ہے وہ میری نیاز قبول کر لی جب پوچھا تم کون ہو تو پتا چلا کہ اس شخص نے تعارب کرایا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں جو امام کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہوں یہ بدلانے کے لیے کہ امام نے تمہاری نیاز کو قبول کر لیا تو یہ نیاز جتنی اچھی ہو سکتا ہے کھلائیں اس میں کوئی غبات نہیں جتنی لذیر جتنی مہنگی جتنی آپ کی استطعاد ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ آپ کرتے ہیں جتنی استطعاد کے مطابق ہو جتنی شان کے مطابق ہو کہ آپ نے بہت زیادہ بوجھنا پڑے لیکن کوشش کریں پیسے بجا کے اس نیاز کو کھلائیں کہ یہ وہ اللہ فطول قلوب میں سے ہے یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر پیسے خرچ کرنے پڑے تو اس میں کوئی خبہ کھانا کھلانا پڑے کپڑے دینے پڑے کوئی چیز دینے پڑے کوئی خبہ جلوس جلوس ایک ایسی آٹومیٹک مارکیٹنگ ہے جو ہمیں مجبور نہیں کرتی کیا میڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں کہ آؤ ہماری جلوس کی کبریج کرو آؤ چیلوم کی جو ہے جو جو ہے فوٹوگراپس لو یا ویڈیو بناو سیڈنی میں جہاں مسلمان تو بہت دور کی بات آپ کو شیعہ کہاں ملیں گے شیعہ تو دور کی بات مسلمان کہاں ملیں گے اس آشور پہ سیڈنی آسٹیلیا کے شہر آسٹیلیا کے شہر سیڈنی میں دس ہزار لوگوں کا مجمع تھا کہ تمام میڈیا کے کیمرے وہاں پہنچ گئے کہ یہ دس ہزار لوگ کیوں آگئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چہلوں میں اس لیے آگئے آشور اس لیے آگئے بھی آشور کیا ہوتا ہے اس دن امام شہید ہوئے تھے یہ کیوں ہوئے تھے اور تمہیں تفصیل بتایا گئی خود با خود ہمارا پیغام پہنچ گیا ایران میں آشور کے دن چھٹی تھی جاہر سی بات ہے جرمن سفیر پہ آر نکلا اس نے جو ہے کہا چلوں آج گھوم دیں پتہ چلا کہ ایک سڑک بند اس نے کہا دوسری سڑک پہ لے لو اس نے کہا چلو دوسری سڑک پہ چلتے دوسری سڑک بند تیسری سڑک بند پورے شہر بند اس نے کہا کیا ہو گیا شہر کو کرنے کہ لوگ باہر آ گئے کیوں باہر ہیں کس نے بھلایا تک کسی نے نہیں بھلایا کیوں آئیں آج آشور進 بلانے والا بھی کوئی نہیں اور کوئی ارگنائز کرنے والا بھی کوئی نہیں بس لوگ خود نکل گئے آشور کا دن ہے اس دن ہم نہیں بیٹھ سکتے اس نے پوچھا یہ کس شخص کی یاد میں کس واقعی کی یاد میں منایا جا رہا ہے اس نے کہا امام حسین کی یاد میں منایا جا رہا ہے تمام دفع تفصیل پوچھی تو کہنے لگا کہ خدا کی خسم اگر اس جیسا لیڈر ہمارے پاس ہوتا تو ہم پوری دنیا کو مسلمان کر دیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے جلوس کی برکت یہ ہے ہمارے جلوسوں کا اثر یہ ہے ہمارے رسومات عزاداری کہ جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن چونکہ ایک اوفیشل چیز نہیں ہے لیکن آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے وائی ڈیڈ آئی کنورٹ میں کیوں شیعہ ہوا پوچھیں تو کئی لوگوں کو جن چیزوں نے شیعہ کیا ہے وہ ہمارے عامال عزاداری نے نہیں کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اثر نہیں ان کا اثر ہے لیکن رسومات عزاداری بھی اپنی جگہ مسلم ہیں ان کی وجہ سے بھی لوگ شیعہ ہوتے ہیں چیزوں دو کروڑ کا مجموعہ اب آپ بتائیں جب دو کروڑ جمع ہوں گے تو کیا آئیسیس کیا تالیبان کیا شدد پسند کیا امریکہ کیا برطانیہ کیا یورپ کس کی حمد ہوگی عراق پر حملہ کرنے کی جب وہ دو کروڑ کا مجموعہ دیکھیں گے یہ کافی ہیں ان کو میزائل کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سینے اپنے آگے کرنے اس زمانے میں امام کے سامنے کھڑے ہو گئے سینے آگے کر دیا تیر کھانے کے لیے ہم میزائل کھانے کے لیے تھے دو کروڑ عوام جو ہے اگر موجود ہے اور اگر حملے کا سوچا بھی تو کتنی کروڑ عوام موجود ہوگی خود عراق کی پانچھے کروڑ عوام اور پھر باہر کی عوام کتنی کروڑ عوام موجود ہوگی تو یہ ایک حیبت ہے جو دشمنوں پر تاریخ ہوتی ہے افراد اور مجموع دیکھ کر تازیہ ابتداء یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتداء جو ہے سید نے امیر تیمور کی طرف سے ہوئی بادشاہ تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی سنت نہیں ہے امیر تیمور بادشاہ کی سنت ہے تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ اگر ایک موڈل خانے کعبہ کا کوئی غیر مسلم منائے تو کیا آپ اس کی بیزتی اور اس کی بےہرمتی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کسی نے بھی منایا ہو لیکن بہرحال وہ موڈل محترم ہے کہتے ہیں کہ امیر تیمور نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اس کے خاندان کو ہمارے علمدین خواجہ نصیر الدین نے جو ہے وہ شیعہ کیا تھا جب یہ شیعہ ہو گیا تو ہر سال کربالہ معلہ کی آشور پہ زیارت کیلئے جاتا تھا ایک سال اس نے انڈیا پہ حملہ کیا اور بہت سارے علاقے فتح کیے تو وہ اس سال محرم کے دن آشور پہ نہ جا سکا فتحات کا سلسلہ آگے بڑھا دوسرا محرم آگیا دوسرے محرم کو بھی آشور پہ نہ جا سکا فتحات کا سلسلہ آگے بڑھا تیسرے سال بھی آشور کو محرم پہ نہ جا سکا اور اپنی فوج کے ساتھ جاتا تھا تو فوج انہ آگے کہا کہ ہم جو ہے وہ تھک چکے ہیں ہمیں جو ہے کربالہ کی زیارت چاہیے تین سال ہو گئے ہیں ہم نے کربالہ کی زیارت نہیں کی اور اس کے لئے جانا مشکل تھا اس زمانے میں اس کا رابطہ ایک عالم دین سے دا سید عالم وہ اس کو ہر سال امام حسین کے روزہ کی شبیہ اور خاک کربالہ سے بنی ہوئی تذبیہ جو ہے تحفے میں بھیجا کرتے تھے اس نے کیا کیا کہ دس محرم کو یہ دونوں چیزیں ایک اونٹ بہت بڑے اونٹ کی اماری پہ رکھ دی اور اس شبیہ روزہ کے اوپر تذبیہ رکھ دی اور لوگوں کہا کہ فی الحال تم اس شبیہ کی زیارت کر لو اور یوں سمجھ لو کہ تم نے امام کے اصلا روزہ کی زیارت کر لی لوگوں نے زیارت کی پھر اس جلوس کو اس تعزیہ کو گھمایا گیا اور پھر کئی شہروں میں پھر آئے گیا اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ان کی جو ہے وہ شبیہ بنانا شروع کر دی اور ان شبیہات کو دیکھ کے ہندو کی جو ہے کثیر دادات مائل ہوئی ہماری طرف کہ بھئی یہ کس کی شبیہ ہے امام کی امام کون تھے جو کربالہ میں شہید ہوئے کیوں شہید ہوئے کیا مقصد تھا کیسے شہید ہوئے جب بتایا گیا تو وہ خود شیعہ ہو گئے اس کے ارامہ شبیہات کے حوالے سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ مدیہ پردیش ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جو اب ایک چھوٹا سا مدیہ پردیش میں علاقہ جو اب حسین ٹھیکری کی نام سے مشہور تھا ایک زمانے میں تقریباً یہ ہزار ہجری کا آٹھ سو ہجری کا واقعہ ہے کہ بہت کم شیعہ وہاں آباد دے لیکن وہ نو مہرم دس مہرم کو تازیہ نکال دے تھے ایک دفعہ جب انہوں تازیہ نکالا تو وہاں پہ رام لیلہ کا جلوس نکلا ہندووں کا تو اس میں راون ان کا ایک کردار ہے جو بہدری اور شجاعت کی علامت ہے اس کا بھی مجسمہ لائیا گیا وہ ایک سو پچاس فٹ بلند تھا اور امام کے روزے کی شبیہ جو تھی وہ تیس فٹ بلند تھی جو ہندو جو ہے اس پہ تکبر کرنے لگے کہ ہمارا جو راون ہے تمہارے امام کے روزے سے بڑا ہے تو جب وہ راون کا مجسمہ تازیہ کے قریب سے گزرا تو تازیہ بے اجازے خدا بندی خود بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ اس کا نچلا حصہ کہ اس کا نچلا حصہ راون کے سر کے اوپر تھا اور لوگوں نے لبیک یا حسین یا حسین حسین زندہ بات کے نارے لگائے آپ نے آپ تصور کے رہے کہ یہ منظر دیکھ کے کتنے ہندو شیعہ ہوئے یہ ان کی خلوص ان کی نیت تھی جس کی وجہ سے وہ تازیہ جو ہے وہ بلند ہوا اور لوگ اتنے شیعہ ہوئے پھر ان تازیوں کو لے جا کر سمندر میں ٹھنڈا کیا گیا دوسرے دن اور دیگر تازیوں سمیت دوسرے دن اس علاقے کے لوگ جب اس پہاڑی کی طرف سے گزر رہے تو دیکھا کہ وہ تازیہ پھر دوبارہ اس پہاڑی پر موجود ہے واپس آئے پورے شہر کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا موجزہ ہوا یا پورا شہر پہنچا تو وہاں تازیہ تو موجود نہیں تھے لیکن اس پہاڑ کی مٹی سے عجیب سے خوشبو آ رہی تھی لوگوں نے امام حرمین یعنی امام حسین اور حضرت عباس کے روزوں کی شبیحات بنائی اب وہ علاقہ پورے شیعہ علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے کیوں اس تازیہ کی برکت سے اس رسم کی برکت سے روڑی میں جو تازیہ نکلتا ہے آپ نے سنو گا پانس سال پرانا ہے اس کی میڈیا کفریج بہت دی جاتی ہے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے سید احمد مورشاہ ان کو مورشاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ امام حسین بھی گریہ بہت کرتے تھے اور ہر سال امام کی زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے اسی سال کے ہو گئے جب تو امام ان کے خواب میں آیا اور کر لگے کہ اب تم بوڑے اور ضعیف ہو چکے ہو تم اب جو ہے ہماری زیارت کے لیے آنا ہم تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے تو اس شخص نے کہا امام میں تو بہت غریب غربہ ہوں اور میں کس طرح آپ کی خاطر توازہ کروں گا تو امام نے کہا تم فکر نہ کرو ہم اس کا انظام کر دیں گے کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں اور امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے لیے امام کے غبر کی شبی بناوں اس نے شبی بنائی اور بلکل ویسی شبی ویسا ہے تابود کہ جو بنی سعاد نے پہل پہل اول اول امام کی غبر کا جو ہے تابود بنایا تھا امام کی خبر بنائی تھی جب وہ بن گئی تو لوگوں کو کہا گیا کہ جو لوگ امام کی روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ جائیں شبی تیار ہے آپ نے اس شبی کی زیارت کر لی گویا امام کے روزے کی زیارت کر لی پھر اس کا جلوس نکالا جاتا تھا اس کے بعد وہ جناب مورشاہ اور وہ شخصیت جو کربلا سے آئے تھے دونوں وہیں دفن ہوئے سن ہزار اسوی میں کچھ لوگ وہاں آباد ہوئے جن میں ایک بزرگ دے حیدر شاہ کے نام سے جب وہ وہاں آئے وہ غیرشیہ مسلک کے تھے بلکہ وہاں بھی مسلک کے تھے جب دس محرم کو جلوس نکلا تو وہ باہر نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہواریوں کے ساتھ کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو لوگوں نے بتا ہے کہ یہاں پہ جو تازیہ نکلتا ہے ہر سال اور ان لوگ تازیہ کو لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے چیخ چلانا شروع کر دیا غصے سے کہ یہ کیا بیدت لگا رکھی اس کو بند کرو اچھا انہوں نے کہا اس رسول بہت دا لوگ پریشان ہو گئے تو وہ بزرگ بتلاتے ہیں حیدر شاہ کہ میں نے دیکھا کہ جلوس میں ایک شخص انتہائی حسین اور خوبصورت زخمی اور جس کے جسم پر تیر پیوستہ ہیں اس کو دیکھ کر حیدر شاہ نے کہا کہ آپ کون ہے کہ میں حسین ہوں جس کی قبر مبارک کو لے کے یہ لوگ گھوم رہے ہیں اور ان کو یہ جلوس نکال لیں دو کہتے ہیں کہ اس بزرگ حیدر شاہ نے فوراں جو ہے مٹی اپنے سر پہ ڈالی ماتم کرتے ہوئے اس جلوس میں شامل ہو گیا اور پھر وہ بھی اس مذہب اہل بیس سے منسلک ہو گیا تو یہ دیکھیں وہ رسومات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بیدت ہیں یہ وہ رسومات ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لیکن کی کوئی حقیقت نہیں اگر آپ کے دل میں نیت ہے اسلاح عقیدہ ہے اور خلوص ہے تو یہ یقین ہے لوگوں کی جو ہے وہ اسلاح کا اور لوگوں کو منقلب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ذلجنہ ایک گھوڑا ہے فقط لیکن چونکہ امام کے ذلجنہ سے پہ بستہ ہے ذلجنہ یعنی جنہ والا جنہ یعنی پر امام کے گھوڑے کے دونوں طرف اتنے زیادہ تیر لگے تھے کہ وہ پر نظر آتے تھے گھوڑے کے تیر نظر نہیں آتے تھے جب وہ دور سے دورتا آتا تو لگتا کہ کوئی گھوڑا اڑتا وہ آ رہا ہے اس کا نام ذلجنہ پڑ گیا قیدیعظم کی دادی کو کسی نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں تم جو ہے وہ ذلجنہ کی منت مانگ انہوں نے منت مانگ کہ میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں ذلجنہ نام رکھوں گی وہ نام ذلجنہ سے جنہ پڑ گیا اور جب قیدیعظم پیدا ہوئے تو محمد علی جنہ تو پاکستان سے شیعوں کو نکالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں وہ کن کے ماننے والے ہیں اور ان کو کن کے وسیلے سے اس دنیا میں آنا نصیب ہوا قائدیعظم ہو اللہ میں اقبال ہو سر سید احمد قان ہو راجہ صاحب محمود آباد ہو جو جو بھی ہیں اس در کے کھانے والے ہیں اور اس در پہ آنے والے ہیں اللہ میں اقبال سے کل اقبال دے ہے آپ کو معلوم ہوگا کل اقبال دے ہے اقبال سے کہا گیا کہ آپ اپنا تعروف کروائیے تو انہوں نے کہا ہے اس کی نبیت میں تھوڑا سا تشیوبی توزیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی آخری عمر میں ایک ہمارے عالمدین شیخ حیری سے بڑے متاثر ہوئے اور یہ کہا کر دے دے کہ میں گیارویں امام تک تو یقین رکھ دوں بارویں امام مجھے سمجھ میں نہیں آتے اور جب وہ سمجھ میں آگئے تو کسی نے کہا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے صحیح صحیح بتلائیے تو علم اقبال فرمانے لگے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہگار ابو ترابی ہے علم جب اپنے گھر پہ لگائیے جلوس میں نکالیے تو اس کے ساتھ مشکیزہ بھی رکھیے اور ان دو شخصیات کو یاد رکھیے کہ جس کے ہاتھ تو گیلے ہوئے لیکن لب گیلے نہیں ہوئے کہ میں کیسے پانی پیلوں میری سکینہ جو ہے وہ پیاسی ہوگی جس نے اپنے آپ میں غابو رکھا اور تلوار نہیں نکالی کہ تمہیں جو ہے وہ پانی لانے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور جب وہ پانی لانے کے لیے گئے تو دشمن نے کس طرح ان پہ وار کیا ان کی مشکیزے پہ وار کیا کہ اس کی جان اس مشکیزے میں ہے اس مشکیزے کو کسی طرح ختم کر دو یہ ختم ہو جائے گا ہاتھ قلم کیے گئے اور اس کے بعد سینے پہ وار کیا گیا اور ایسے مسائب تھے جب مسائب پڑے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم نے ادھور مسائب پڑے بی بی آکے کہتی ہے قوم میں تم نے ادھور مسائب پڑے تمہیں یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ اب باز جب زمین پر آئے تو اپنے سر کے بل آئے ہاتھوں کے بل نہیں آئے جھولا جناب علیہ ازغر کی یاد ہمارے ہاتھ تو ایسے مسائلیں ہیں کہ چھے مہینے کے بچہ معارفت رکھتا ہے جوان علی اکبر کی اور بوڑے حبیب ابن مظاہر کی بات تو چھوڑیے ایک بچہ معارفت رکھتا ہے کراچی سے گیا وہ یہ جھولا اس وقت کربلا میں موجود ہے جن صاحب کے پاس سے گیا تھا کراچی میں رہنے والے آزاداری برپا کرنے والے ان کے اروس پڑوس ان پہ گرم ہونے والے ان کو بیدادی کہنے والے جب یہ جھولا تیار ہوا تو ان صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے اگر آپ جھولے سے کوئی نیاز چک لیں تو آپ کیا اولاد ہو جائے گی تو وہ غیر شیعہ فرد وہ فیملی وہاں گئی اس عورت نے وہ نیاز چکی تو اس کیاں اولاد ہو گئی تو ہم تو وہ ہیں کہ جو ان کو بھی دیں جو ہمیں نہ مانیں امام نے مروان بن حکم کو کھانا دیا لباس دیا رہنوں کو مکان دیا کون مروان بن حکم جس نے سب سے پہلے امام حسین کے قتل کے لیے راہ ہم بار کی دی تو ان رسومات تبلیغات ان رسومات ازاداری کو تبلیغات کا ذریعہ یوں منایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہماری نیت صحیح طور میں شامل ہو ہمارا خلوص شامل ہو ہم خود اپنی اصلاح کریں برحال لبی لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد ازاداری قائم کرنا ہے لیکن ازاداری کی کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کی رسومات بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور جب تک کسی خاص قسم کی ازاداری قرآن اور مطبع اہل بیعت کی قدروں اور اصول کے منافی نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس قسم کی ازاداری کے جائز ہونے کے خائل ہو سکتے ہیں مہدس نوری مستدرک الوسائل آخر میں ملعا رومی کا یہ شیر گرب گویم شرح ایمان تمام صدق عامت با گزد وینا تمام اگر اس واقعے کی شرحہ مکمل بیان کی جائے تو سو قیامتیں گزر جائیں گی لیکن یہ شرحہ مکمل نہیں ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رسومات ازاداری کو ادا کرنے کی اپنی اصلاح کرنے کی اور ان کو تبلیغات کا ذریعہ بنانے کی توفیق ادا فرما کہ اللہ ہمیں روزہ امام حسین کی اور اہل بیعت کے روزوں کی زیارت نصیب فرما قیامت کی دن ان کے ساتھ ہمیں محشور فرما اور ہمیں ان کے شطاعت نسید فرما واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين برحمتک یا ارحم الراحمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہین موسیقی